افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں حنین المکین الحنین الكریم اللوف الرحیم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم محترم مشایخ عزام علماء کرام موتاکفین و موتاکفات حاضرین و حاضرات اور سامعین و ناظرین اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم جمع ہیں تو آج کا موضوع اس کی نوعیت علمی ہے بنیادی طور پر یہ ضرورت اہلِ تصوف کی اور عقیدہِ اہلِ سنت سارا کا سارا اہلِ تصوف کے ساتھ عبارت ہے وہ موضوع سیدنا امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ اسے متعلق ہے آج کی مفتدوں کا اور ان سے متعلق بھی ایک نکتہ ہے اختتام پر پھر ان کے کچھ فرمودات اور تعلیمات اصلاحِ احوال کے لیے جو ہمارا سلسلہ بار ایک سیریز ہے گفتگوں کی چل رہی تو وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ یہ ایک مسئلہ ہے جو کمو بیش ایک ہزار سال سے کمو بیش ایک ہزار سال سے اہلِ علم کے ہاں مختلف فی رہا یعنی اس پر اہلِ علم کے درمیان ایک اختلاف رہا مسئلہ یہ تھا اور یہ ہے کہ امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پورا اسمِ گرامی ہے امام ابو سعید حسن بن اب الحسن یسار البسری رضی اللہ تعالی عنہ یہ جلیل القدر تابعین میں سے ہیں اور تصوف، سلوک، طریقت اور معرفت اس کے اکابر آئیمہ میں سے ہیں اور علمِ تصوف کہ موسسین میں سے ہیں بانیان میں سے ہیں اور ان کا درجہ تاریخِ تصوف میں یہ ہے کہ تمام سلاسل بلکہ یوں کہوں گا کہ بیشتر سلاسل بیشتر سلاسلِ طریقت اور بیشتر سلاسلِ تصوف جو سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے ہیں یا نیچے سے شجرہائے تصوف شروع کریں تو سیدنا مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ پہ جا کر ختم ہوتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے آقا علیہ السلام سے جڑتے ہیں بیشتر سلاسل سیدنا مولا علی المرتضی سے حضرتِ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے ملتے ہیں ذریعے اتصال وہ حضرتِ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہے اب میں آپ کو بطور نمونہ چند سلاسل کا بیان کر دوں کہ مثلاً سلسلہ قادریہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اوپر جو معروف سلسلہ ہے معروف سند ہے سلسلہ قادریہ کی وہ حضرتِ شیخ ابو سعد المخرمی جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شیخ ہے یہ جو نام میں نے بولا یہ غلطی سے آپ جو کتاب بھی اٹھائیں گے ہر جگہ غلطی سے ان کو ابو سعید المخزومی لکھا ہوا ہوتا ہے شجروں میں بھی کتابوں میں بھی ابو سعید المخزومی تو یہ غلط ہے اصل ان کا نام ہے ابو سعد المبارک المخرمی بغداد میں ایک محلہ تھا مخرم یہ اس کے رہنے والے تھے تو حضرتِ ابو سعد المبارک المخرمی نام ہے مگر خدا جانے بس ایسے چل پڑا ہے غلطی سے تو ابو سعید المخزومی لکھا جاتا ہے خیر اس کی تصحیقی تو یہاں سے جب یہ شروع ہوتا ہے تو اوپر جا کر حضرتِ ابو بکر شبلی حضرتِ شیخ جنید بغدادی حضرتِ سری السقتی پھر حضرتِ معروف کرخی حضرتِ دعوت التائی حضرتِ حبیب العجمی اور وہ خلیفہ ہیں حضرتِ امام حسن بصری کے اور امام حسن بصری وہ خلیفہ اور مرید ہیں سیدنا علی المرتضا کے تو طریقہ قادریہ کی جو معروف سند ہے وہ اس طرح جاتی ہے ایک سند طریقہ قادریہ کی اور طریقہ قادریہ کے سلسلے کا ایک اسناد اور بھی ہے دو ہیں معروف یہ ہے دوسرا عیمہِ اطحارِ اہلِ بیت کا بھی سلسلہ ہے چونکہ حضرتِ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ حضرتِ معروف کرخی تک وہی ایک ہی سلسلہ چلتا ہے حضرتِ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ مجوسی تھے حضرتِ معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے دستِ اکدس پر قبولِ اسلام کیا تھا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ مرید تھے اور آپ کو خلافت اور فیض حاصل تھا حضرتِ سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کا مزارِ اقدس مشہد میں ہے ایران میں پھر ان کے طریق سے آگے پھر سیدنا امام موسیٰ قازم سیدنا امام جعفر السادق امام محمد الباقر پھر امام زین العابدین سیدنا امام حسین اور سیدنا مولا علی المرتضا پر چلا جاتا ہے تو چھے ایمہِ اہلِ بیت آ جاتے ہیں تو ایک سلسلہ طریقہ قادریہ کا حضرتِ شیخ معروف کرخی سے امام علی رضا کے ذریعے مولا علی شیرِ خدا تک ایمہِ اہلِ بیت کا ہو جاتا ہے اگر بہت کم لوگوں کو اس سند کا پتا ہے جو لوگ کتب کا مطالعہ کرتے ہیں اہلِ علم واقف ہیں عوام الناس کو خبر نہیں ہے عوام الناس میں معروف سلسلہ طریقہ قادریہ کا یہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے بتایا کہ حضرتِ دعود شیخ معروف کرخی کہ شیخ ہیں حضرتِ دعود تائی اور حضرتِ دعود تائی ویسے یہ امامِ آزم کے بھی شاگرد ہیں ان کے شیخ امامِ آزم ابو حنیفہ بھی ہیں تو پھر ان کے شیخ ہیں حضرتِ حبیبِ عجمی اور ان کے شیخ امام حسن البصری اور ان کے شیخ مولا علی المرتضاء اور پھر ان کے شیخ اور ہر ایک صحابی کے شیخ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا طریقہ قادریہ کبھی جو معروف سند ہے وہ امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضاء کو جاتی اب مسئلہ یہ ہے پہلے بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ جو اختلاف ہزار سال سے چلا آ رہا ہے جسے ختم کرنے کی میں نے ایک حقیر سی کوشش کی کام تو کر دیا اللہ کی توفیق سے یہ میں نہیں کہتا کہ اس سے وہ اختلاف ختم ہو جائے گا کتنے لوگ مانیں گے اور کتنے لوگ نہیں مانیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کتاب کی کتنی شورت ہوتی ہے کہاں کہاں تک جاتی ہے کس کس کے ہاتھ میں آتی ہے اس پر پھر اہل علم کا کیا کیا رد عمل ہوتا ہے یہ ایک الگ داستان ہے ایک حقیر کوشش تھی ایک ادھار تھا اہل سنت کے ذمہ اہل تصورف کے ذمہ ہزار سال سے کوشش کی ہے کہ وہ ادھار چکا دیا جائے وہ ادھار اتارا ہے اب کون کون مانے گا کہ اتر گیا کون نہیں مانے گا کہ ہم نہیں مانتے نہیں اترائیے پھر ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کا اپنا طرز عمل ہے اور طرز فکر ہے تو مسئلہ یہ تھا کہ محدثین جتنے بھی ہو گزرے امام علی بن المدینی کے وقت سے اور یحییٰ بن معین کے وقت سے لے کر امام بخاری سے بھی پہلے وہ ائمان جن سے سندیں امام بخاری اور امام مسلم اور امام ابودعو ترمزی اور امام نسائی جیسے ائمان لیتے تھے اس زمانے سے لے کر امام اسقلانی تک امام مزی صاحب تحزیب الکمال تک اللامہ زہبی تک جو سیر وعالان من نبلا کے مؤلف ہیں خطیب بغدادی تک جو تاریخ بغداد کے مصنف ہیں امام اسقلانی تک جو تحزیب التحزیب اور لسان المیزان کے مؤلف ہیں امام قسطلانی امام اینی الغرض شاہ ولی اللہ مدس دہلوی اور آج تک جتنے بھی محدسین ہوئے جو آئمہ حدیث ہوئے یا آئمہ تاریخ ہوئے وہ اس بات کا اول دن سے آج تک انکار کرتے رہے ہیں کہ امام حسن بصری کی ملاقات حضرت مولا علی شیر خدا سے ہوئی ہے وہ اس کا انکار کرتے رہے ہیں ان کا ایک نکتہ نظر یعنی سمجھیں یہ ایک مذہب ہے علمی وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسن بصری کی ملاقات مولا علی المرتضاء سے ثابت نہیں ہے یہ محدسین کا نکتہ نظر ہے اور علوم ظاہری کے جو آئمہ ہیں ظاہری علوم کے جو محققین ہیں اور جو سند ہیں جو حجت ہیں وہ بھی سب اہل سنت چونکہ یاد رکھ لیں آئمہ میں کوئی بھی خارجز اہل سنت نہیں ہوا یہ بات جب میں کہہ رہا ہوں تو میں بعض ایسے ذوق کی بنیاد پر یا ایک مسلک رکھنے کی وجہ سے میں کوئی اس وجہ سے نہیں کہہ رہا میں جب یہ جملہ بول رہا ہوں تو میں پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں جو بھی حتیٰ کہ علم ظاہر کے باپ میں بھی درجہ امامت پر پہنچا ہے اور جس کو امت میں قبول عام ملا ہے اور امت میں وہ حجت تصور ہوا ہے وہ سب اہلِ تصوف اور اہلِ سنت ہوئے ہیں اور اہلِ محبت اور اہلِ عقیدت ہوئے ہیں بدعقیدگی گستاخی کسی کے ہاں بھی نہ تھی وہ گنے چنے ہوئے دو تین آدمی تیرہ سو سال کی تاریخ میں ملتے ہیں دو تین چار افراد اہلِ علم میں جن کا مشرب بعض مسائل میں مختلف ہوا عائمہِ امت سے اور آلام و اقابر سے اور پھر جا کے بعد میں آج سے دو تین سو سال پہلے کسی شخص نے پورا کا پورا ایک مسلک ایک مکتبِ فکر ایک مذہب تشکیل دیا جس کے اندر گستاخی کے راستے احانت کے راستے بدعقیدگی کے راستے کھولے گئے یہ سب عائمہِ اہلِ سنت تھے مگر وہ چکے محدثین ہیں اور محدثین کا طریقہ اپنا ہوتا ہے کسی چیز کو ماننے یا نہ ماننے کا سو ان کا انکار رہا وہ کہتے رہے کہ یہ ثابت نہیں ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی مولا علی المرتضی سے اور مولا علی المرتضی سے سننا ان سے سما کرنا ان سے سما کرنا ان سے اخذ روایت کرنا ان سے سننا اقتصاب فیض کرنا ان سے تعلیم لینا تلقین لینا یہ ثابت نہیں ہے جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو پھر سما اور اخذ بھی ثابت نہیں ہے یہ ایک نکتہ نظر رہا ہے پورے ہزار سال سے اس پر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک فرد ایسے ہوئے جنہوں نے آئیمہ حدیث کے اس نکتہ نظر سے اختلاف کیا اور انہوں نے ان کے لقاء اور سما پر کچھ کام کیا مگر وہ کام تشنہ تکمیل تھا وہ مزید کچھ اور کام اپنی تکمیل کے لیے مانگتا تھا مگر امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پورے کے پورے تسلسل کے ساتھ مہدسین کے موقف سے اختلاف کیا اور لکھا دوسری طرف آئیمہ تصوف کا موقف ہے صوفیاء کا اولیاء اللہ کا صوفیاء اور اولیاء کا موقف یہ ہے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بھی مولا علیہ المرتضی سے رہی آپ ان کی صحبت میں بھی رہے آپ نے اقتصاب فیض بھی کیا ان سے اخذ روایت بھی کیا ان سے تعلیم بھی لی تلقین بھی لی خلافت بھی لی اور پورا اتصال ہے ان کے ساتھ ان کا اسی وجہ سے پھر مولا علیہ المرتضی سے یہ تلقین سلوک کا اور طریقت کا اور تصوف کا اور معرفت کا سلسلہ حضرت امام حسن بصری کے ذریعے پھر آگے دیگر آئیمہ تک چلا اگر صوفیاء نہ مانے تو ان کے تو سلسلے ہی منقطع ہو جاتے ہیں نہ قادریت کا سلسلہ متصل رہتا ہے نہ چشتیت کا متصل رہتا ہے نہ سوروردیوں کا سلسلہ متصل رہتا ہے نہ شازلیوں کا رہتا ہے نہ رفائیوں کا رہتا ہے نہ علویوں کا رہتا ہے یعنی وہ سلاسل بیشتر منقطع ہو جاتے ہیں اگر صوفیاء اور اولیاء ان کا امام حسن بصری کا مولا علیہ المرتضی کے ساتھ ملاقات اور ان سے اقتصاب فیض اور ان سے سننا اقض روایت کرنا سما کرنا اگر یہ اس پر اعتبار نہ کریں تو سلسلے ہی منقطع ہو جاتے ہیں کٹ جاتے ہیں لہذا صوفیاء کے ہاں تو یہ کامل اعتماد ہے اور تمام شجرہ ہائے طریقت اسی طریق سے آگے جاتے ہیں ایک طریقہ نقش مندیہ میں پہلے ان کو طریق سے بیان کرلوں پھر اس پر ارز کر دیتا ہوں تو سلسلہ قادریہ بتا دیا میں نے اب آپ سمجھ گئے بات کو اگر اس تصور کو ثابت نہ کیا جائے کہ ملاقات ثابت ہے صوبت ثابت ہے اقتصاب فیض ثابت ہے تو صوفیاء کے ہاں یہ بات اعتمادًا چلتی رہی ہے مگر محدثین کے طریق پر الگ تحقیق یہ ثابت نہیں تو دو گھر اپنا الگ الگ موقف رکھتے ہیں اور ہزار سال سے خلیج رہی ہے خلیج اس خلیج کو پر کرنے کی ضرورت تھی تاکہ سلاسل تصوف طریقہ محدثین پر اور طریقہ اسناد پر تحقیقاً بھی تمام کے تمام سلاسل تصوف متصل ثابت ہو جائیں اور ان کے طرق اور سلاسل کا اسناد اس کا انکتا جو ہے وہ الزام ختم ہو جائے اب سلسلہ چشتیہ اس میں خاچشتیہ نظامیہ ہو یا چشتیہ سابریہ ہو یہ دونوں اوپر تو ایک ہی ہیں حضرت سلطان الہند خاجہ خاجگان سیدنا خاجہ موین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اوپر تو ایک ہی سلسلہ ہے سابری اور نظامی تو خاجہ نظام الدین اولیاء سے آگے نیچے اور حضرت خاجہ علاؤ الدین احمد صابر کلیر شریف والے تو ان سے نیچے پھر یہ دو شاخیں بنتی ہیں حضور بابا فرید الدین گنجے شکر تک ایک ہی ہے آگے تو پھر کئی پھر مشایخ کے ساتھ پھر درخت کی تو شاخیں نکلتی چلی آتی ہیں نہ تنے سے بشمار شاخیں نکلتی ہیں درختوں کے تنے سے تو سلسلہ چشتی آبی حضرت خاجہ موین الدین حسن چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر ان کے شیخ ہیں حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عام طور پر کتابوں میں خاجہ عثمان حرونی لکھا جاتا ہے بہت لوگ حرونی لکھتے ہیں اور معروف بھی اس طرح ہے خاجہ عثمان حرونی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ مگر اصح یعنی زیادہ صحیح آپ کیس میں گرامی کے ساتھ حضرت خاجہ عثمان حرونی کا لفظ آیا ہے اور ان سے بھی حضور خاجہ اجمیر کی ملاقات اور صحبت اور اقتصاب فیض بغداد میں رہا ہے تو حضرت خاجہ عثمان حرونی ان کے شیخ آنگے پہ حضرت مخدوم خاجہ شریف زندنی رحمت اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر حضرت خاجہ قطب الدین مودود چشتی پھر خاجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی الغرز اوپر چلتے چلتے پھر حضرت خاجہ صدید الدین المرعشی اور وہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن عدم البلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور وہ خلیفہ ہیں حضرت فزیل ابن عیاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور حضرت فزیل ابن عیاز وہ سلسلہ طریقت میں ان کے شیخ ہیں سلسلہ چشتیہ کے مطابق حضرت خاجہ امام عبدالواحد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خلیفہ ہیں حضرت خاجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور پھر وہ خلیفہ مولا علی المرتضی تو سلسلہ چشتیہ کا سارا اصناد یہ ہے تو اپنے تمام مشاہد کے بعد وہ بھی جا کے متصل ہو جاتے ہیں خاجہ امام حسن بصری پر اور امام حسن بصری کے دروازے سے مولا علی المرتضی کی طرف جاتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے سلسلہ قادریہ بھی سمجھ لیا سلسلہ سوروردیہ بھی سمجھ لیا اب سلسلہ چشتیہ سمجھ لیا اب سلسلہ سوروردیہ سمجھ لیں جس کے بانی حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو عوارف المعارف کے مولف ہیں یہ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی شیخ ہیں اور پیر و مرشد ہیں حضرت غوث بہاودین زکریہ ملتانی کے آپ سمجھے حضرت شیخ سادی شرازی بھی انہی کے خلفاء میں سے ہیں تو حضرت غوث بہاودین زکریہ ملتانی کے شیخ ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اوپر پھر سلسلہ سوروردیہ چلتا ہے یہ پھر ان کے نیچے حضرت صدر الدین عارف ہیں حضرت رکن الدین ہیں مخدوم جہانیاں جہاں گشت ہیں جلال الدین بخاری یہ تمام اولیاء تو یہ سارا سلسلہ پھر ہمارے ہاں آگے سلسلہ سوروردیہ معروف ہے تو وہ اپنے چچا حضرت زیاء الدین ابو نجیب سوروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہیں پھر وہ سلسلہ اوپر چلتا ہے حضرت شیخ ابو حفظ وجی الدین سوروردی اوپر جا کر حضرت ابو تراب النقشبی اور وہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ حاتم الاسم اب میں آپ کو زمناً ذوق بھی تاکہ تھوڑا تھوڑا تازہ رہے علمی بات کے ساتھ یہ حضرت حاتم اسم کون تھے اسم کہتے ہیں بہرے کو کس کو کہتے ہیں بہرے کو ان کا لقب تھا حاتم الاسم بہرہ لورہ اور حقیقت میں یہ بہرے نہیں تھے مگر اپنے نام کے ساتھ اسم لگا لیا تھا اب یہ میں آپ کو صوفیہ کے اخلاق بتا رہا ہوں اور ہر رات بتاتا ہوں کہ سارے دین کا مغز اور نچور تصوف میں ہے سارا دین سنت نبوی ہے اور ساری سنت نبوی اخلاق حسنہ ہے اور سارا اخلاق حسنہ تصوف ہے اور اخلاق نبوی کے پیکران اتم حضور کی امت میں صوفیہ اکران ہے اگر پوچھیں کہ حضور کے اخلاق کے عالی عالم انہیں حضور کی امت میں کون ہیں تو فقط صوفیہ اکران صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب بتاتا ہوں کہ یہ کتنے عظیم پیکر ہوتے ہیں اخلاق حسنہ کے ایک خاتون بغداد میں ان کی خدمت میں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آئی ایک عورت مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی اور بیٹھے ہوئے اس کی ہوا خارج ہوگی اور آواز نکل گئی اب یہ ایک انسانی بشری معاملہ ہے کنٹرول نہیں کر سکی تو ہوا خارج ہونے سے اس کی آواز نکل گئی تو وہ کوئی شرمندہ سی ہو گئی پریشان ہو گئی اس نے سمجھا کہ آپ نے آواز سن لی ہوگی تو یہ کیا کہیں گے کہ یہ کیسی عورت ہے اس کے پاس اخلاق اور تہذیب بھی نہیں ہے شرمندہ سی ہو گئی آپ نے جب اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھے تو بہرے من گئے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کیا کہ بیرام اور فرمانے لگے بی بی ذرا اونچی آواز سے بات کر تاکہ مجھے سنائی دے اب دیکھیں یہ بھی نہیں کہا کہ میں بہرہ ہوں کہ بہرے تو نہیں تھے اور اگر کہدے زبان سے بہرہ ہوں یہ تو قسم ہوا جھوٹ ہوا تو صوفیہ تو قسم کے قریب بھی نہیں جا سکتے کہا بی بی ذرا اونچی آواز سے بات کر اور اپنی جس چار وہ پیڑی سی تھی جس پر بیٹھے تھے اس کو بھی گسیٹ کے ذرا کریم کر لیا اور ایسے کان اس کی طرف کر کے فرمانے لگے ذرا اونچی آواز سے بات کر اس عمل سے اس بی بی نے یہ سمجھا کہ یہ خدا کا شکر ہے یہ تو بہرہ ہے آدمی یہ بہرے ہیں اور انہوں نے وہ آواز نہیں سنی اس کو حوصلہ ہو گیا اور وہ جو اس کی شرمندگی تھی وہ جاتی رہی تو وہ جتنی دیر رہی وہ اونچی آواز سے بات کرتی رہی آپ کان اس کی طرف ایسے کر کے سنتے رہے وہ چلی گئی چونکہ بغداد کی رہنے والی تھی جب تک وہ عورت زندہ رہی آپ بہرے ہی بنے رہے پوری عمر اس کو کہیں یہ علم نہ ہو جائے کہ یہ حقیقت میں بہرے نہیں ہیں میری خاطر بنے تھے وہ شرمندگی اس کی پلٹ آئے گی ایک فرد کی معبولی سی شرمندگی بچانے کے لیے اپنے اوپر بہرہ ہونے کی توبت لگا دی اسی طرح یہ ساتھ ساتھ آپ کے ذوق کو تازہ رکھنے کے لیے کروں گا تاکہ میں نے کہا کہ دلچسپی اس سے بعض لوگوں کو ہوگی شوڑکا کو مگر پوری امت کی ضرورت تھی تاکہ آپ کا بھی ذوق رہے بلکل آپ کا ذوق کٹا نہ رہے یہ اخلاق سفیاء میں اسی طرح حضرت امام سفیان سوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے یہ بھی امیر المومنین فی الحدیث تھے حدیث میں امیر المومنین کا لقب سب سے اونچہ لقب ہے میں نے اس دن بتایا تھا اسی طرح ہے جیسے ولایت میں کسی کو غوث کہنا علم حدیث میں یہ وہی مرتبہ ہے کسی کو امیر المومنین کہنا سب سے اونچہ درجہ ہے یہ امام بخاری کا تھا امام عبداللہ بن مبارک کا تھا امام سفیان سوری کا تھا اور اس طرح خال خال کوئی عیمہ حدیث میں سے ایسا ہوا جس کو امیر المومنین فی الحدیث کہا گیا یہ حضرت امام سفیان سوری امیر المومنین فی الحدیث تھے اور یہ بھی سوفیاء میں سے تھے سوفی تھے امام عبداللہ بن مبارک امیر المومنین فی الحدیث تھے یہ بھی سوفیاء میں سے تھے اور تصوف کی پہلی پہلی کتب جو لکھی گئی جو علومِ طریقت و تصوف کی بنیاد بنی زہد و رقائق کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ان میں سے ایک کتاب کے مصنف امام عبداللہ بن مبارک بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو حضرتِ صفیان سوری سور کہتے ہیں بیل کو کسے کہتے ہیں بیل اور سوری نسبت لگا دی ہے یعنی بیل جیسا یہ کی نسبت لگا کے معنی بنا دیا بیل جیسا جیسے کسیوں کہتے ہیں نا بیل کا بیل ہی رہا یہ سوری کر دیا کیسے مسجد میں ایک روز داخل ہوئے لوگوں سے گفتگو میں مہت تھے اچانک جب داخل ہوئے تو بے دھیانی میں بایاں پاؤں مسجد میں پہلے رکھ بیٹھے دایاں پاؤں رکھنے کی بجائے بے دھیانی میں بایاں پاؤں رکھ بیٹھے اسی وقت آواز آئی صفیان اور یہ آواز علماء کو نہیں آیا کر دی یہ اولیاء کو آ دی ہے علماء سے ایسا معاملہ زندگی میں کروڑوں بار بھی ہو جائے اور ہوتا رہتا ہے اور ہو گیا ہوگا مگر یہ جو مکالمہ ہوتا ہے یہ جو مکالمہ ہوتا ہے مانا عالی سے یہ علماء سے نہیں یہ اہل قلو اہل قلب و باطل یہ اولیاء سے ہوتا ہے وہ لوگ محدث اور مکلم ہوتے ہیں علماء محدث ہوتے ہیں وہ محدث ہوتے ہیں علماء حدیث بیان کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں اور اولیاء محدث اور مکلم ہوتے ہیں یعنی انہیں اوپر سے سنایا جاتا ہے ان سے اوپر سے مالہ اعلیٰ سے کلام کیا جاتا ہے ہا اولائے محدثون المکلمون تو آپ وہیں واپس پلٹ آئے غش کھا کے گر پڑے اور اپنے آپ کو کہا کہ سفیان تو بیل ہے کہ مسجد میں بایاں قدم پہلے رکھ لیا یہ جو لفظ آیا کان میں عمر بھر اپنے نام کا حصہ بنا دیا لوگ اچھے لقب لگاتے ہیں ناموں کے ساتھ اپنی عزت اور شورت بنانے کے لیے اور سوفی ایسے لقب لگاتے ہیں کوئی بہرہ براتا ہے کوئی بیل بنا لیتا ہے تو حدیث میں امیر المومنین تھے اور حال میں سفیان سوری بن گئے اب لقب تو سوری معروف ہے مگر بیک گراؤنڈ اس کی یہ ہے تو حضرت حات مسم یہ مرید اور خلیفہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کے اور وہ پھر فضیل ابن ہاں میں بتا رہا تھا صرف جیسے سلسلہ چشتیا میں نے ذکر کر دیا تھا تو سوروردیہ بتا رہا تھا تو یہ سلسلہ سوروردیہ بھی تو ان کے شیخ حضرت ابراہیم بن ادھم ہیں ان کے شیخ حضرت فضیل ابن ایاز پھر وہی اوپر ایک ہو جاتا ہے سوروردیہ اور چشتیا سلسلہ اوپر ایک ہو جاتا ہے ان کے شیخ حضرت خاجہ امام عبدالواحد بن زید ان کے شیخ حضرت امام حسن بصری ان کے شیخ سیدنا امام ان کے شیخ اللہ رب علیہ وسلم فرمایا ادبانی ربی میرے رب نے مجھے عدب سکھایا عدب تصوف ہے تو میرے رب نے مجھے سلوک سکھایا حسن عدب سکھایا تو سلسلہ سوروردیہ بھی اسی طرح جاتا ہے اب آپ سمجھیں شازلی عرب کے جتنے سلاسے لیں وہ بھی امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضی کو منتحی ہوتے ہیں خاصلسلہ مرسیہ ہے سلسلہ شازلیہ ہے خاصلسلہ حضرت ابو مدین غوث المغربی کا المغربیہ ہے سلسلہ رفائیہ ہے تمام سلاسل اسی طریق سے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیہ پہ گویا کل دنیا تصوف کہ جتنے طرح کو سلاسل ہے امام حسن بصری کے ذریعے مولا علی المرتضیہ تک جاتے ہیں ایک سلسلہ نقش بندیہ ہے ان کا طریق مختلف ہے وہ حضرت خاجہ ابو لسل خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام ابو لسل خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ ہیں حضرت شیخ با یزید مستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بھی ایک تعمت ہے اب معلوم نہیں مجھے اس وقت چونکہ موضوع اور ہے وہ آئے گا میں نے اپنی کتاب لکھی ہے جس کے اندر پھر میں نے قبر سے کسل سلسلے قائم ہوتے ہیں اندر محدثین اس کو بھی بیان کیا ہے اندر محدثین یہ امام ابو لسل خرقانی آپ نے فیض لیا اور خلافت لی حضرت شیخ با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ ان کی وفات کے ایک سو ڈیڑھ سو سال بات پیدا ہوئے ہیں ان کی ملاقات ہی نہیں سو ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے انہوں نے اجازت خلافت اور فیض سب کچھ ان کی قبر سے لیا ڈیڑھ سو سال کے بعد تو یہاں بھی ان کتاب سلسلہ اور ان کتاب سند اب ظاہر علماء ظاہر نہیں مانتے کہ قبر سے بھی کوئی اتصال بن سکتا ہے صوفیہ مانتے ہیں صوفیہ کا فیض تو قبروں سے چلتا ہے اور بات دونوں کی درست ہے کہ علماء ظاہر کی قبریں زندہ نہیں ہوتی اور اولیاء کی قبریں زندہ ہوتی ہیں تو اولیاء کی قبروں سے سلسلے فیض کے جاری رہتے ہیں ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے تو یہاں بھی سلسلے کے منقطع ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے وہ صوفیہ کے ہاں بات مطبر ہے صوفیہ کے ہاں مطبر ہے تو اس پر الگ میں نے سعی مسلم کے رواد کے ریفرنس سے اور بعض اور حوالوں سے میں نے باتیں لکھی کتابوں میں میں نے دونوں مزارات پہ آزری دیئے بستام بھی اور خرکان بھی اور پھر حضرت باعزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ اور مرید اور شاگرد ہیں امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ اب جو معروف سلسلہ ہے نقش بندی مشایخ کے ہاں طریقہ نقش بندیہ میں وہ امام جعفر السادق رضی اللہ تعالی عنہ پھر آگے ان کو اجازت آگے ہے امام قاسم بن محمد بن عبی بکر سے یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے ہیں امام قاسم بن محمد بن عبی بکر پوتے ہیں اور ان کو اجازت حاصل ہے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کی اجازت ہے پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اور ان سے ان کی پھر آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شیخ و نمیاء و الرسل یہ ایک طریق ہے مگر اس کا یہ معروف طریق ہے جو مشایخ نقشبندی اپنی کتب میں لکھتے ہیں مگر ایک طریق اور بھی ہے سلسلہ قادریہ کی طرح کہ جب سلسلہ حضرت امام جعفر السادق تک پہنچ گیا تو امام قاسم بن محمد بن ابی بکر سے زیادہ پھر امام جعفر سادق کا اپنا عائمہ اتھار اہل بیت کا سلسلہ ہے جو مولا علی مرتضی تک جاتا ہے تو طریقہ نقشبندیہ بھی مولا علی المرتضی سے پھوٹتا ہے کیونکہ امام جعفر السادق کے اصل شیخ اور بڑے شیخ امام محمد الباقر اور ان کے شیخ امام زین العابدین ان کے شیخ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور وہ مولا علی المرتضی کے تو یہ دو طرق ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سلسلہ مولا علی المرتضی سے جنم لیتا ہے اور ایک معروف طریقہ میں نے بتا دی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گویا تمام طرق میں تمام سلاسل میں اور تمام تصوف میں جو منبع اور چشمہ ہیں ولایت کا سلوک کا طریقت کا معرفت کا وہ مولا علی المرتضی کی ذات خلفاء راشدین اور صحابہ کرام کو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کسی نہ کسی خاص میدان میں متخصص کیا ہے کسی نہ کسی خاص میدان میں ان کو خصوصی انعامات کے ساتھ نوازا ہے اور ولایت و معرفت کے میدان میں مولا علی المرتضی کو خاص کیا یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا من کنتو مولاہ فہازا علی مولاہ تو یہ جامع ترمزی میں یہ حدیث آئی ہے مسند احمد بن حمل میں ہے اور میں نے تمام کتب کے حوالے اس رات دے دیئے تھے اور میں نے بتایا تھا کہ میں نے السیف الجلی میں اس حدیث کو اکاماً مختلف تورک اور آسانیت کے ساتھ تحقیق کر کے تخریج کیا ہے پھر اسی طرح ترمزی شریف اور نصائی شریف میں اور مسند امان احمد بن حمل میں دیسرے تورک سے حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد دی ہے کہ آپ نے فرمایا اِنَّا عَلِيَّمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ بَعْدِ وہ ہر مومن کا ولی ہے تو ولایت کا سرچشمہ بنایا ہے حضرت علی کو اسی طرح آقاً علیہ السلام کا یہ ابنِ ماججہ میں اسے آسیتہ کی مختلف کتب میں پھر آقاً علیہ السلام نے جب فرمایا اَلَسْتُ أَوْلَا بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ قَالُوا بَلَا کیا میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب اور عزیز و محبوب نہیں ہوں سب صحابہ نے ارس کیا جی ہاں یا رسول اللہ قَالَ فَهَازَا وَلِي میں تمہارا وَلِي ہوں علی میرا وَلِي ہے هَازَ هَازَ وَلِي مَنْ اَنَا مَوْلَا یہ ہر اس شخص کا حاضر وَلِي وَمَنْ اَنَا مَوْلَا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے اللہم وَالِمًا وَالَاهُ وَعَادِمًا آدَاهُ جس کا جو علی کو ولی جانے تو اس کا ولی بن جو اس کو دشمن سمجھے تو اس کا دشمن بن اور اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَالِيٌّ بَابُهَا اور علم کا شہر تاجدارِ کائنات اور علی کو اس کا دروازہ بنانا یہ صرف علمِ ظاہر نہیں ہے یہ علمِ باطن اور علمِ معرفت ہے یہ وجہ ہے کہ تمام سلاسل اور ترک طریقت میں سلوک میں تصوف میں معرفت میں مولا علی المرتضی سے پھوٹے اور وہ امام وربیاء ہوئے اور وہ فاتحِ ولایت ہوئے امتِ محمدی میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب یہ وہ مسئلہ تھا کہ امام حسن بصری خلیفہ اور مرید ہوئے اور شاگرد ہوئے مولا علی المرتضی کے اور ان سے پھر آگے دیگر آئیمہ نے اپنے اپنے طریق سے علوم لیے اور سلاسلے طریقت وجود میں آئے اب ہوا یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر بھر آپ کی ولادت ہوئی بیس ہجری میں اور وساد ہوا ایک سو دس ہجری میں آپ نے نوے برس عمر پائی اب جو وجہ بنی محدثین کے انکار کی کہ یہ حضرت مولا علی المرتضی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں اور ان کا سما ثابت نہیں سننا ثابت نہیں جو وجہ بنی وہ یہ کہ سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بہت سے صحابہ سے حدیثیں روایت کی بہت سے صحابہ سے روایت کیا جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا جس سے بھی روایت کیا ان کا نام لیا آپ نے حضرت عثمان غنی سے روایت کیا حضرت ابو موسیٰ عشعری سے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا امام حسن بصری رضی اللہ تعالی نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا حضرت انہ سے ابن مالک سے روایت کیا حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت کیا حضرت ابو بکر ابو بکرہ السقفی سے روایت کیا حضرت عمران بن حسین سے روایت کیا حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت کیا حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے روایت کیا النومان بن بشیر سے روایت کیا قیس بن آسم سے روایت کیا حضرت جندب البجلی سے روایت کیا عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت کیا سمرہ بن جندب سے روایت کیا حضرت امیر معاویہ سے روایت کیا معقل بن یسار سے روایت کیا اسوت بن سری سے روایت کیا اور کئی اور صحابہ اکرام سے روایت کیا حتیٰ کہ ایک مقام پر یہ کتابوں میں آیا ہے انہو ادرک سبعین بدریان ستر بدری صحابہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ستر بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا تو ان سے ملاقات ہوئی اب ہوا یہ کہ اتنے کثیر صحابہ سے آپ نے روایت کیا اور اتنے بڑے جلیل القدر امام تھے تابعین کے اور قدوہ تھے اور امام تفسیر بھی تھے اور امام حدیث بھی تھے امام فقہ بھی تھے فقہ الامام حسن بصری بھی ہے پوری کتاب ہے امام حسن بصری کی فقہ پر جو مسائل فقہ اور مسائل شریعہ آپ سے مرمی ہیں حدیث میں تفسیر میں فقہ میں عقیدہ میں آپ کا مرتبہ ہر میدان علم شریعت میں قدوہ کا حجت کا امام کا تھا اور صحابہ کرام سے روایت کرتے اور اقابر تابعین سے بھی فردر روایت کرتے مگر جس سے روایت کرتے ان کا نام لیتے جو وجہ بنی اس اختلاف کی اور محدثین کے مغالتے کی جو انہیں مغالتہ ہوا اور وہ مغالتہ چلتا ہی رہا جب ایک بار ایک مغالتہ زوردار طریقے سے چل پڑے تو پھر وہ صدیوں چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے وجہ یہ بنی کہ آپ نے ہر ایک کا نام لے کر روایت کیا مگر سیدنا مولا بولا علی المرتضی کا نام لے کر ان سے احادیث روایت نہیں کی اب کتب حدیث میں بولا علی المرتضی کا نام لے کر آپ کا روایت کرنا بالعموم ثابت نہیں تھا اند المحدثین جتنا زخیرہ علم محدثین کے زمانے تک دستیاب تھا کلمی مختوتے ہوتے تھے کتابیں تو چھپی ساری نہیں تھی اور بڑا کثیر علم ایسا تھا جو محدثین کے زمانے تک چھپ نہیں سکا مختوتات کی شکل میں تھا دنیا پر میں تو آئیمہ حدیث اور محدثین تو پورا انحصار مختوتات کے ذریعے کتابوں پر کرتے تھے آج جتنی وسط آگئی ہے جتنا علم دستیاب ہے جتنی ایکسیس ہو گئی ہے وہ کتابیں جو صدیوں تک معلوم ہی نہ تھی مختوتات تھے آج تحقیقات کے بعد وہ سارے مختوتات چھپ گئے اور کئی اگلے زمانوں میں چھپتے رہیں گے جو ہمیں معلوم نہیں وہ اگلے آنے والے نسلوں کے نالج میں آئیں گے تو ایکسیس علم تک بڑھتی جا رہی ہے پہلے زمانوں میں اتنی نہ تھی تو جتنا زخیرہ ان کے زمانوں میں تھا تو سیدنا علی المرتضی سے نام لے کر حضرت امام حسن بصری کی روایات نہیں تھی ثابت جس کی وجہ سے اور یہ روایت جب ان سے کرتے تو مرسلن کرتے ارسان یعنی خود فرماتے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ عَلِهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ عَلْعِلْمُ عِلْمَان مثلا عِلْمٌ فِي الْقَلْبِ وَعِلْمٌ عَلَلْلْ لِسَان یہ حدیث ہے امام حسن بصری روایت کرتے ہیں اور براہ حراست حضور علیہ صلی اللہ وَسَلَام سے روایت کرتے ہیں درمیان میں حضرت علی کا نام نہیں لیا یہ وجہ بنی محدثین تو جب تک ثبوت نہ ہو سند میں وہ بات کو نہیں مانتے ان کا طریقہ یہ ہے اور یہی نعمت ہے اس امت پر محدثین کی اتنی بڑی احتیاط جس نے احادیث نبوی کی حفاظت کی ایسے ہی اعتماد کرنے لگیں تو پھر احادیث نبوی میں صحیح اور سکیم کا فرق نہ رہتا اور احادیث سیعہ کا جتنی احتیاط کے ساتھ محدثین نے جمع کیا عیمہ حدیث اسماء رجال کا علم وجود میں آیا جر و تعدیل کا علم وجود میں آیا اور رواعت اور رجال جو حدیث کے رواعت ہیں ان کے احوال پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں ان کی کنیتوں پر لکھی گئیں ان کے اوتان وطنوں پر لکھی گئیں ان کی بلادتوں پر لکھی گئیں ان کے حالات زندگی پر لکھی گئیں ان کے شیوخ اور اساتذہ پر لکھی گئیں ان کے شاگردوں پر لکھی گئیں احوال پر اتنی قسمیں ہیں جو راویوں اور رجال الحدیث کے احوال کو بیان کرتی ہیں اتنی اقسام کی کتابیں ہیں کہ آپ اس کا بہاتہ نہیں کر سکتے اور یہ کام محدثین نے اتنا وضع حدیث کا ہو گیا تھا غلط چیزیں گھر کے حضور کی طرح منصوب کرنا اس فتنے سے امت کو بچایا جائے اور حدیث کو صحیح اور حسن طریق سے امت تک پہنچا جائے اس لیے ان کا بہت زیادہ احتمام اتصال سنت میں رہا اور شرائط رہی حدیث کے لیے اس میں ایک اتصال سنت بھی تھا اب میں وہ بات شروع کر رہا ہوں اب وہ احتیاط چکے اتنی زیادہ ہے اور ان کو چکے سنت سے روایت سے ثابت نہیں تھا حضرت علی کا نام لے کے روایت کرنا اس لیے وہ ایک بات پہ اڑ گئے کہ ان کی ملاقات اور سما ثابت نہیں جب ملاقات اور سما ثابت نہیں تو خلافت کہاں سے لی تلقین کہاں سے لی تعلیم کہاں سے لی شاگرد اور مرید کہاں سے بنے خرقہ خلافت کہاں سے لیا وہ ہر چیز پھر دھرام گر جاتی یہ وہ ضرورت بنی اس تحقیق کرنے کی یہ جیسے شان نزول ہوتا ہے اور پھرشانی ورود ہوتا ہے یہ وجہ تحقیق بنی چنانچہ اس کے اوپر محنت کی اب میں وہ علمی عیسے کی طرف آ رہا ہوں صوفیاء کے ہاں جو دلائل رہے وہ مبنی بر قرائن تھے قرائن ایسے تھے جو قرائن ایسے تھے کہ جن کو محدثین یا علماء ظاہر رد نہیں کر سکتے تھے اور اسی موضوع پر ایک مناظرہ ہوا تھا تین دن جاری رہا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت خاجہ فخر جہان دہلوی رحمت اللہ علیہ کے درمیان حضرت شاہ فخر جہان فخر الدین دہلوی رحمت اللہ تعالی آپ آپ شیخ اور پیر و مرشد ہیں حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ کے اور حضرت خاجہ نور محمد محاروی رحمت اللہ علیہ پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ سلیمان توصوی کے بس اب بات کو سمجھ گئے اور شاہ سلیمان توصوی پیر مرشد ہیں حضرت حضرت خاجہ فخر الدین دہلوی کے بعد خاجہ نور محمد محاروی سے شروع ہوا ان کا اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا زمانہ ایک تھا تو ان کا مناظرہ ہوا تین دن شاہ ولی اللہ محدث تھے ولی بھی تھے عارف بھی تھے مگر بھر صورت مقام اور پایا زیادہ محدث خاجہ فخر جان دہلوی رحمت اللہ علیہ یہ بھی ولی تھے صوفی تھے اب ان کا مشرب تصوف تھا زیادہ غالب ان کا مشرب بھی تصوف تھا مگر غلبہ بھر صورت علم حدیث کا تھا تو شاہ ولی اللہ اندز دہلوی انکار کرتے رہے تین دن کے ملاقات اور صحبت اور اخذ ان کے پاس دلائل تھے کرائن کے حالات کے ان کی حالات زندگی ایسے ہیں میں بھی بیان کرنے والا ہوں کہ انہیں سن کر کوئی انکار کرنے کی مجال نہیں رہتی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ملاقات نہ ہو ہی کیسے ممکن ہے کہ ان کو سنا نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ایسے کرائن اور شواہد اور دلائل ہیں مگر محدثین قرائن شواہد اور دلائل پر اعتماد نہیں کرتے کسی بات کو قبول کرنے کی وہ مانگتے ہیں روایت میں ثبوت سنت میں ثبوت کہ اگر یہ سائے قرائن درست ہیں بلکل مجاہ ہیں مگر ان سے حدیث تو روایت نہیں کی انہوں نے نام لے کر تو کیسے مان لے محدثین کا نکتہ یہاں آکے رک جاتا ہے پھر حضرت خاجہ شاہ فخر جان دلوی رحمت اللہ نے ان قرائن اور شوایط کو جمع کی اور ایک کتاب لکھی اس کا نام فخر الحسن فارسی میں تھی چھپے ہوئے ابھی تک میں نے نہیں دیکھی وہ کتاب ابھی تک نہیں دیکھی مگر میں نے وہ کتاب انیس سو بہتر میں پڑھی تھی مختوتہ کی شکل میں امی کا طالب تھا پنجاب یونیورسٹی میں اور میرا تھیسز تحقیقی مقالہ تصوف پر تھا تو تصوف پر لکھتے ہوئے ایک باپ میں نے حضرت خاجہ امام حسن بصری پر اور سلاسل تصوف و طریقت کے اتصال پر لکھا اس پر مجھے ضرورت تھی کہ اتصال ثابت کروں تو کوئی کتاب نہ ملی جو اتصال کو ثابت کرے سو یہی ایک کتاب ملی اور ابجی قبلہ میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کا کلمی مخطوطہ سیال شریف کی لابریری سے حضرت خاجہ کمردین سیال بی رحمت اللہ تعالی قدس سر و نزیز ان سے آریت لا کے مجھے دیا وہ ہندوستان سے لائے تھے کہیں سے تو سیال شریف کے پاس جو مخطوطہ تعالی بریری کہ وہ ابجی قبلہ رحمت اللہ علیہ ان سے لا کے حضرت خاجہ کمردین سیال بی رضی اللہ تعالی ان سے لا کے مجھے دیا اور تین مہینے کے لیے تو خیر میں نے وہ پڑھ اثار اول تا آخر خاجہ غلام نازخ صاحب رحمت اللہ علیہ و خاجہ کمردین سیال بی رحمت اللہ تعالی علیہ ہم سبق بھی تھے یہ وہ زمانے اس زمانے کے بہت زیادہ پرانا زمانہ نہیں ہے مگر یہ سے بدلے اسلاف صوفیاء زہاد اولیاء اہل اللہ ان کی یاد تازہ ہوتی تھی یہ ان کے نقش تھے ان کے نمونے تھے سبحان اللہ توازو کے پیکر تھے ان کے ساری کے پیکر تھے زہد کے پیکر تھے صاحبان مار فتھ تھے خیر اس زمانے پڑھا تو چونکہ کتاب ساری قرائن پر تھی حدیث کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے محدثین نے بھی لکھی ہیں اسماع اور رجال کی کتابوں میں درج ہیں مگر ان قرائن سے وہ بات نہیں بنتی ثبوت چاہیے تھا حدیث کے علم میں ان سے اسنادن روایت ہو وہ نہ تھی اب میں آپ کو یہاں سنا لوں حالات جو قرائن ہیں آپ پیدا ہی مدینہ تیبہ میں ہوئے اب وہ قرائن کیا ہیں صوفیاء کرام نے ایسے ہی بنیاد نہیں رکھ دی اور ایک بات بتاؤں اگر ظاہراً روایت ثابت نبی ہو تو صوفیاء کے ہاں ثبوت کا ایک طریق کش بھی ہوتا ہے محدث صرف کتاب کی روایت کو دیکھ کر ثبوت مانگتا ہے اور محدث کا کام یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے حق ہے مگر ولی کے ہاں کتاب سے ہٹ کر ایک ثبوت بطری کے صدر بھی ہے اور ایک ثبوت بطری کے کش بھی ہے جو بات کتاب میں نہ ملے اور یا اللہ پردے اٹھا کر آقا علیہ السلام کی کچہری سے براہ راست نہیں پوچھ لیتے ہیں اور مولا علی المرتضی سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں اور امام حسن مصری سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں اگر صوفیاء نے اپنے طوروں کو سلاسل کا بدار اپنے تمام سلاسل کا اتصال پر رکھا تو وہ ایسے کرائن کی بنیاد پہ نہیں رکھ لیا تھا اتنے اکابر اولیاء اللہ فقط قرائن پر اعتماد کر کے انہوں نے مداب نہیں رکھا پتہ نہیں کتنوں کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوگا اور کتنے اکابر اولیاء نے براہ راست امام حسن مصری سے پوچھ کر تصنیح کر لی ہوگی براہ راست بارگہ عزیجت سے بولا علی شیر خدا سب مجھ کے سلی کر لی ہوگی یہ امر محقق ہے امام جلال الدین سیوتی جیسے امام بہتر مرتبہ جاکتے ہوئے تاجدار کائنات کی بارگاہ اور کچھری سے حضور سے حدیث کا سوال کر لیتے تھے جس حدیث کے اوپر اس کی سند پر تمام کتابیں کھنگال کر بھی انہیں کوئی مشکل پیش آتی اور اس کی صحت کے اوپر کوئی ان کے اندر ذہن میں کوئی خلجان ہوتا اور کئی حدیث کی تصحیح یہ میں تحقیقا بات بتا رہا ہوں امام جلال الدین سیوتی کتب کے ذریعے نہ کر سکے انہوں نے عالم بیداری میں حضور کی کچھ نے حضور سے سوال کر لیا اور آقا نے فرمایا ہاں جلال الدین یہ میں نے فرما یہ حدیث صحیح ہے تب انہوں نے تصحیح کی تو صوفیاء علیاء کے ہاں اور طرق بھی ہیں ثبوت کے محدثین کے ہاں یہ علم دین کی حفاظت کا ظاہری اعتمام لگایا گیا تھا ان کو اسی طریق پہ چاہیے حضرت روزبہان بکلی شیرازی رحمت اللہ تعالی صاحب آرائس البیان بڑے بڑے اولیاء کی خدمت میں محدثین جاتے تھے اور حدیث کی کتابوں کا سما کرتے قرات کرتے ان کی بارگاہ میں جا کر اور تصہیر کرواتے آسانید کی اور حضرت شیخ روزبہان بکلی الشیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ اقابر اولیاء اللہ میں سے شیراز میں ان کا مظاہر ہے ان کا حال یہ تھا کہ سر جھکا کے بیٹھے رہتے بڑے بڑے محدث آکے حدیث کی آسانید سندیں پڑھتے اور جس پر سر ہلا دیتے وہ سمجھتا کہ صحیح نہیں ہے سند انہوں نے ایک سند پڑھی آپ نے سر ہلا دیا تو شاگر جو تھا محدث اس نے کہا نہیں حضرت فلا فلا نے اس کی تصحیح کی ہے اور فلا فلا محدثین نے اور جر و تعدیل کے عیمہ نے اس کے حسنات کو صحیح لکھا ہے اس کے رجال کو سکھا لکھا ہے محدث نے بیعث کی آپ مسکرہ پڑھے فرمایا ہاں لکھا ہوگا لیکن اس کا ہاتھ پکڑا اور پردہ اٹھا کے فرمانے لگے دیکھ تاجدار کائنات سامنے کڑے اور فرما رہے ہیں روزبان یہ میرا قول نہیں ہے تو میں کتابوں کی جرو تعدیل دیکھوں یا میں تاجدار کائنات خود صاحب فرمان کا اپنا فرمان دیکھوں تو یہ محدثین کا طریقہ تو بہر صورت اپنا آسانیت کا ہے اولیاء کے کئی اور طرق بھی ہوتے ہیں وہ صرف قرائن پہ مدار نہیں رکھتے مگر جب لکھتے ہیں تو لکھنا بطری کے علم ہوتا ہے تو پھر اس زمانے 1972 میں میں نے یہ کتاب پڑھی قرائن توسیق کرتے کہ امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت بیس ہجری میں ہوئی اور ہوئی مدینہ طیبہ میں اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ ام الممنین حضرت علم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خادمہ تھی آزاد کردہ بانگی تھی حضرت ام الممنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور مدینہ طیبہ شہر سے دو میل کے فاصلے پر ایک وادی میں ان کا گھر تھا اور آپ کے والد کا نام یسار تھا وہ جلیل القدر صحابی حضرت زید بن صحابت انساری کے خادم تھے اور آزاد کردہ غلام اور ان کے خادم تھے والد کام کرتے ہیں حضرت زید بن صحابت انساری کے گھر والدہ کام کرتی ہیں صبح سے شام تک ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر وہیں پیدا ہوئے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کو ختم ہونے میں دو سال باقی تھے آپ اہد فاروقی میں پیدا ہوئے آپ کا زمانہ آپ کی شہادت ہوئی بائیس ہجری میں اور آپ پیدا ہوئے امام حسن بسری بیس میں گھٹی امام حسن بسری کو سیدنا فاروق آزم نے دی رضی اللہ تعالیٰ اب میں آپ کو کرائن بتا رہا ہوں کہ صوفیاء نے اگر مدار رکھا ہے تو کس بنیاد پر رکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی جن کا نام تھا ہند منین رضی اللہ تعالی ان کی وساط سے لے گئی اور سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کو گھٹی دی اور سات دعا کی اللہ مفقہ ہو فی الدین اے اللہ اس کو دین کا تفکہ اور تبہر عطا کر یہ دعا دی تو سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں کی عمر میں ان کی حیات تیبہ میں دو برس تک رہے اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کا دور شروع ہو گیا تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کا زمانہ خلافت بارہ سال عزرا امام حسن مصری وہیں پلے وہیں رہے مدینہ سے باہر نہیں گئے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی جس دن شہادت ہوئی اس دن امام حسن بصری سے پوچھا گیا آپ کی عمر کیا تھی امام مزی تحذیب الکمال میں روایت کرتے ہیں اور یہ وہ ہیں جن کی تحذیب الکمال کی تلخیص امام اس قلانی نے کی ہے تحذیب التحذیب یعنی یہ کل آئمہ اسماء الرجال کے امام ہیں اور علم الحدیث میں اور اسماء الرجال میں یہ جتنے آئمہ ہجت ہیں ان سب ہجتوں کی ہجت ہے پینتیس جلدوں میں ان کی کتاب ہے تحذیب الکمال صرف راویوں کے احوال تحذیب الکمال وہ بیان کرتے ہیں اور اس کو علاوہ ان کے امام بخاری کے رجال السحی بخاری کے مولف و مصنف امام ابو نصر احمد بن محمد البخاری القلابازی جو مولف ہیں رجال السحی البخاری کے تین سو اٹھان نوے ہجری میں ان کا وصال ہوا محدث ہیں بہت بڑے محدث ہیں اور آثوریٹی ہیں رجال بخاری پر وہ بھی جو بات کہنے لگاؤں وہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں امام مزی بھی روایت کرتے ہیں علام عزابی بھی روایت کرتے ہیں السیر میں خطیب بغدادی بھی روایت کرتے ہیں کسی امام نے اس بات کا انکار نہیں کیا حدیث اور جر تعدیل کے امام نے وہ کیا اب چونکہ والدہ کان کرتی تھی ام الممنین کے گھر ام سلمہ رضی اللہ تعالی آنہ کے گھر تو والد کرتے تزہید بن صحاب تنساری کے گھر تو بچہ جو پیدا ہوا اس کو گھر تو نہیں چھوڑ کے آنا بچے کو تو گھر نہیں چھوڑ کے آنا تو بچے کو جب والدہ کان کرتی تو ساتھ ہی لے آتی ہیں تو بنگورے میں لٹا دینا تمام کتب میں میں نے یہ حوالے اس لیے دیئے کہ کوئی یہ سمجھ کے رد نہ کر دے کہ یہ صوفیوں کی کتابوں میں درج ہے یا شیخ کی کتابوں کے نہیں آئیمہ حدیث کے جرح تعدیل اور اسماع رجال کے امام کے حوالے دیئے وہ تسلیم کرتے ہیں سب نے روایت کیا کہ جب آپ کی والدہ مصروف ہوتی کسی کام میں باہر گئی ہوتی اور آپ بچے تھے دو سال سے چھوٹی عمر کے روتے اور چپ نہ کرتے تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت حسن بصری کو اٹھا کر سینہ اقدس سے لگا کے دودھ پلاتی تھی اپنا اپنے سینہ مبارک کا دودھ پلاتی تھی اس طریق سے اب سمجھ آئی کہ امام حسن بصری کو منتخب کل تابعین میں سے کل تابعین میں سے یہ شرف حسن بصری کو کیوں ملا کہ کل اولیاء اور صوبیاء کے طرق سلاسل ان کے ذریعے شروع ہوں اور فاتح ملائے مولا علی اور مرتضی کے ذریعے کل طرق سلاسل آگے کھلے امام حسن بصری کے ذریعے یہ شرف یہ امتیاز ہزار حتابعین میں سے ان کے نصیب میں کیوں وہ اس لیے آیا کہ یہ شرف کسی لار کو نصیب نہ ہوا تابعین میں سے یہ امام حسن بصری کا شرف تھا جو وجہ بتا دی میں نے کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا دود پیا اور اس رضاعت کے ذریعے امام حسن بصری خود تاجدار کائنات کے رضائی دیٹے بڑھ گئے تو آقا علیہ صلی اللہ وسلم رضائی والد ہو گئے امام حسن بصری کے اب آپ سمجھیں اور چونکہ امام حسن اور امام حسن کو آقا نے اپنا بیٹا کہا اس نسبت سے یہ ان کے رضائی بھائی بن گئے سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی سات نسبت بن گئی آقا علیہ سلام جو رضائی والد ہوئے تو ساری نسبتیں نصیب ہو گئیں اور یہ واحد شرف تابعین ائمہ میں سے امام حسن بصری کو نصیب ہوا اور یہ وہ عمر ہے جس کا انکار کسی محدث اور مغرخ نے نہیں کیا سفیاء نے تو لکھا ہی ہے مگر میں نے آپ کو سب حوالے عیمہ حدیث کے دیئے اور عیمہ جرح تعدیل کے دیئے اور اس کے بعد انہی امام جلال الدین المزی نے تعذیب الکمال میں روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر دیگر صحابہ کے پاس جہاں جہاں آپ دعوت دی جاتی جہاں جہاں دعوت دی جاتی تو وہ حسن بصری کو اپنا بیٹا جانتی تھی دودھ جو پلایا تھا تو ان کو اٹھا کے ساتھ لے جاتی تو اسی عمر سے وہ اہل بیت اتھار کے گھروں میں جاتے تھے جملہ ازواج متحرات کے گھروں میں جاتے ام المرین حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں گئے اور وہ ہی اٹھا کر سیدنا فاروق عاظم کے پاس لے گئی تھی امام مزی لکھتے ہیں کانت ام سلام تخرج الحسن البصری الہ صحاب رسول اللہ وہو صغیر وکانت ام من قطعت الیہ وکان یدعون لہو فاخرجت ہو الہ رب بن الخطاب فدعا لہو فکال اللہ مفق فی الدین وحبب ہو الناس اور اللہ تعالی اس حسن بصری کو خلق خدا میں وہ امام الولیاء ہوئے اور محبوب ہو گئے اور جب امام حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر مبارک چودہ برس تھی چودہ برس تھی پھر سیدنا مولا علی المرتضی نے خلافت کا منصب سنبھالا اور دو سال آپ مدینہ تجبہ میں رہے پھر مدینہ کیپٹل رہا پہتیس ہجری میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسن مصری کا یہ پندرہ سال تھا مدینہ میں اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنی جس میں حضرت عثمان غنی بھی جماعت نماز پڑھا رہے ہیں مولا علی المرتضی بھی پڑھ رہے ہیں اور کل سحبا وہی پڑھ رہے ہیں حسن بسری بھی وہی پڑھ رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے پندرہ سال ایک مسجد میں نماز پڑھیں مسجد نبوی میں اور ملاقات نہ ہوئی ہو اور سمانہ ہوا ہو پھر جب شہید ہو گئے سیدنا عثمان غنی تو مولا علی المرتضی خلیفہ ہوئے تو جب خلیفہ ہو گئے تو بطور خلیفہ خطبہ جمعی وہ دیتے تھے تو دو سال تک مسجد نبوی میں خطبہ جمع مولا علی المرتضی نے دیا اور امام حسن بسری ادھر ہی رہے دو سال کے جمعے مولا علی المرتضی نے خطاب کیا اور امام حسن بسری یہ وہ قرائن شباہد اور دلائل تھے جن کو رد عقل سلیم نہیں کر سکتی محدثین بھی رد نہیں کر سکتے تھے نہ وہ رد کرتے تھے ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ ثموت مانگتے تھے علم حدیث میں روایت اور سنت کے طور پر کہ پھر مولا علی المرتضی سے کوئی حدیث حوایت کی اگر دو سال ان کا خطاب سنتے رہے یہ ایک تعجب کی بات ہے ان کے لیے ہم نے تو اس تعجب کو ختم کر دیا وہ ہی تعجب کا پردہ اٹھا دیا اور جب مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ منتقل ہوئے اور آپ نے دار الخلافہ کو بنایا آخری تین سالوں میں تو سنتیس ہنجری میں وہ کوفہ گئے اور امام حسن بسری بسرا چلے گئے یہ بسری سترہ سال کی عمر کے بعد بنے ہیں اس سے پہلے بسرا دیکھا ہی نہیں تھا مدنی تھے سولہ سال تک امام حسن مدنی تھے بسری تو بنے ہیں سن سنتیس میں سیدنہ یہ بسرا سیٹل ہو گئے سب صحابہ پر چلے گئے تھے کوئی کوفہ کوئی بسرا بغداد سب منتقل ہو گئے تابعین بھی منتقل ہو گئے چار ہزار تابعین کوفہ چلے گئے تھے پندرہ سو صحابہ کوفہ چلے گئے تھے تو مراکز علم وہاں منتقل ہو گئے مراکز علم وہاں منتقل ہو گئے اس لئے امام حسن بسری بسرا منتقل ہوئے تو تب سے وہ بسری بنے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ سولہ سال کی عمر تک مدینہ میں رہے اور مولا علی المرتضی وہ ازواج متعرات کے گھروں میں سولہ سال نہیں آتے ہوں گے امی سلمہ کے گھر نہیں آتے کی خبر انہیں سلمہ رضی اللہ عنہ دینے والی ہے روایت کرنے والی وہ ہیں ان کی گوز میں یہ پلے ایک روز جوانی کا زمانہ ہے سولہ سال میں سترہ سال میں منتقل ہوئے تو جوان تھے باہر خطاب کر رہے ہیں امام حسن بسری اندر سے آپ کی آواز ام الممنین نے حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کان پہ پڑی آپ سنتی رہیں خطاب اور جب آپ نے خطاب سنا تو کسی بلا کے پوچھا یہ کون خطاب کر رہا ہے اس کا کلام انبیاء کی کلام سے مشابعت رکھتا ہے اس کا کلام انبیاء کے کلام سے مشابعت رکھتا ہے تو بتانے والے نے عرض کی عم الممینین یہ حسن بصری بصری تو نہیں بنے تھے ابھی یہ حسن بن یسار ہیں انسار اور صحاب کہتے ہیں کہ کلام اور حکمت میں حسن بصری جیسا شبی انبیاء کا نہیں دیکھا اور عصوہ میں تاجدار کائنات کا کوئی اس طرح متبع اور شبی نہیں دیکھا تابعین کے اندر اور طور طریقے اور شعار زندگی میں صحابہ کا کوئی اتنا شبی نہیں دیکھا حسن مصری سے مر کر تابعین میں اس کی وجہ بعض مہدیسین نے لکھا کہ یہ اس دود کا فیض تھا جو عم المومنین کا پیہ تھا اور آقا علیہ السلام سے یہ نسبت نصیب ہوئی تھی رضائی دیٹا ہونے کی یہ وہ کوئی طفان کھڑا نہیں کیا علماء نے ظاہری علماء نے سوائے ملکرین تصوف کے کہ قرائن شواہد بڑے قوی ہیں صرف اتنا کہا کہ ثابت نہیں ہے لقاء اور روایت اور سما ثابت نہیں ہے یہ خلیج رہی اب اس کے اندر ایک بڑا اعتراض جو مہدیسین نے کیا ایک اعتراض یہ بھی کیا ایک تو یہ کہ ثبوت نہیں دوسرا یہ کہا کہ انہوں نے جو بہت ہر کتاب میں لکھا ہے اندر مہدیسین انہوں نے کہا کہ اگر وہ مدینہ میں رہے بھی تو ان کی عمر تھوڑی تھی تو اس تھوڑی عمر میں اجازت اور خلافت کیسے ہو سکتی ہے اس محقق اور نقاد نے یہ لکھ آئے اب میں اس نکتے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں بڑی لطیف بھی ہے آپ کی دلچسپی کا باعث بھی ہوگی اور علمی اعتبار سے دروازے کھول دینے چھڑکیاں انکار کرنے والوں کے دماغ کی چھڑکیاں کھولنے والی اعتراض کہ عمر ہو رہی تھی بچے تھے کیسے ان کی اجازت اور سما اجازت اور خلافت مان لیں یہ اجاز سرے سے یہ اعتراض بے بنیاد بے اصل بلکہ بزہ کا خیز ہے یہ جملے اس لیے کہہ دیئے کہ بہت بڑے آئیمہ نے یہ بات نہیں کی انہوں نے تو کہہ دیا کہ ثابت نہیں بعد میں انکار کرنے والے اور اختلاف کرنے والوں نے جب زیادہ تحقیق تھی تو لکھا کہ چھوٹی عمر تھی عمر تھوڑی تھی لہذا اجازت اور خلافت کیسے تسریم کر لی جائے یہ منکرین تصوف کا استدلال ہے اور باقی بڑی بڑی کتابوں میں درج ہے اب اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس عمر کا انکار کرنے والے کہ عمر تھوڑی تھی لہذا ان کی اجازت تسریم نہیں کرتے اس پر تھوڑی سی محدث انہ گفتگو کرتا ہوں کہ علم الحدیث میں کتنی عمر ہو تو سماع اور اجازت جائز ہوتی اور خلافت جائز ہوتی ہے اور اس کا آغاز بخاری شریف سے کرتا ہوں امام بخاری کا مذہب علم الحدیث کے باب میں یہ ہے کہ اگر پانچ سال عمر ہو کیا تو حدیث کا سماع جائز ہے اور اس پانچ سال کی عمر کے سماع کی بنیاد پر آگے روایت اور اجازت بھی جائز ہے اور یہ امام حسن بصری تو سولہ برس کی عمر کے ہیں اب انکار کرنے والے امام بخاری کے تو قائل ہیں بلکہ ان کا مدار ہی سارا ظاہرن امام بخاری پر ہے بشک وہ امام بخاری کی الف بیجیم سے بھی واقع نہ ہو میرے اببا جی قبل رحمت اللہ علیہ یہ ایک شیر پرانے وقت کے بزرگوں کا علماء کا یہ چلتا ہوا شیر ہے وہ مجھے سناتے تھے کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی امام بخاری نے باب قائم کیا ہے سعی بخاری میں کتاب العلم اس کا باب بے مطا یسح و سما السغیر باب قائم کیا ہے کتاب العلم کہ بچے کا سما کرنا حدیث کب صحیح ہو جاتا ہے اب امام بخاری سے اوپر تو کوئی سند نہیں ہے کہ سما بچے کا سغیر اور چھوٹی عمر کا کس عمر میں اگر وہ سما کرے تو جائز ہے اور وہ ثابت روایت بھلے وہ جا کے ادھیر عمر میں جا کے کرے بڑھاپے میں کرے مگر بات جس کو حدیث جس کو روایت کر رہا ہے یا قول جس کی روایت کر رہا ہے وہ اس نے سنی تھی جب عمر پانچ سال تھی اب اس کی عمر پچاس سال ہو گئی آج روایت کر رہا ہے جب بھی سما اگر جائز ہے تو سولہ برس کی عمر کے اندر کیا ہوا سما جائز کیوں نہیں ہے امام بخاری نے باب یہ قائم کر کے آگے حدیث نمبر ستتر ہے ایک حدیث نمبر اکتالیس ہے ایک حدیث نمبر ستتر ہے اور اس میں حدیث میں آپ نے روایت کیا ہے حضرت محمود بن ربی رضی اللہ عنہ راوی ہیں وہ خود اپنی بات بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں پانچ سال کی عمر کا تھا ابن خمد سنین پانچ سال کی عمر میری تھی آقا علیہ السلام وہ روایت کر رہے کہ آقا علیہ السلام نے پانی اپنے دہن مبارک میں لیا کلی جیسے کرتے ہیں تو میرے مو پر مارا اور اس حدیث کو آئیمہ حدیث نے تبرک کے باب میں آگے بیان کیا کہ اس طرح بزرگ اگر کلی کسی کے مو پر لیں تو اس طرح کلی سے بھی تبرک کر دینا برکت دینا اور برکت لینا سنت ہے آقا علیہ السلام پھر وہ کلی کیا تھا کہ میرے چہرے پر آقا علیہ السلام نے اس پانی کو پھینکا اس چلو میں سے لے کر اور میری عمر پانچ سال تھی اب اس پانچ سال کی عمر میں ایک واقع کی روایت امام بخاری نے اس صحابی سے انہوں نے جب بھی روایت کی جس عمر میں قبول کی اور اس حدیث کی بنیاد پر باب قائم کر کے اصول حدیث وضع کر دیا کہ پانچ سال کی عمر ہو اور بچے کو شعور ہو تو حدیث کا سماد بھی جائز ہے اور اس عمر کی سنی ہوئی حدیث کی روایت بھی جائز ہے یہ تو مذہب امام بخاری کا اب قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ صاحب العلماء اصول الحدیث کے اب امام اسکلانی کو اٹھائیے امام زین الدین العراقی کو اٹھا لیں صاحب مقدم امام ابن السلا کو اٹھا لیں آپ امام نووی کو اٹھا لیں صاحب التقریب امام جلال الدین سیوتی کی تدریب کو اٹھا لیں آپ امام سخابی کو اٹھا لیں جو اصول الحدیث پہ معلف اور مصنف اور حجت ہیں کسی نے اس بات سے انکار نہیں کیا بلکہ ان ساروں نے بیعث کرتے ہوئے ایک کول کا اضافہ کیا ہے کہ بعض محدثین کے نزدیک چار سال کی عمر میں سما کیا ہوا بھی جائز ہے جب امام بخاری نے باپ قائم کر دیا پانچ سال کے عمر کے ساتھ تو اس کے بعد محدثین نے ان کا حر کیا کرنا تھا تو پہلی بات تو میں نے اصول حدیث کی بتا دی کہ یہ اعتراض ہی بے بنیاد ہے کہ عمر تھوڑی تھی اور یہاں تو بغیر کسی شک کو شبا کے اور بغیر اختلاف و نزا کے سولہ برس تک امام حسن بصری مولا علی المرتضی کے ساتھ رہے مدینہ طیبہ میں اور مدینہ میں آپ نے جتنا سما کیا وہ سولہ برس تک کرتے رہے یہ ایک بات اب اس کے ساتھ اب میں آپ کو آگے لاتا ہوں احادیث کی طرف چلیے یہ تو امام بخاری کا بیان کردہ اصول حدیث تھا اس سے اب اوپر چلتے ہیں کس کس عمر کے سما آئین میں حدیث نے لیے اور کس کس عمر میں اجازت قبول ہوئی اور خلافت حدیث میں قبول ہوئی بات یاد رکھ لیں یہ علم حدیث میں روایت لینا سما کرنا آگے اس روایت کو دینا یہ خلافت ہوتی ہے علم حدیث میں اسی کو شیخ کہتے ہیں اسی کو مرید اور تلمیز کہتے ہیں کہ یہ میرے شیخ ہیں اور یہ ان کے تلمیز ہیں میں نے فلان سے اغذ کیا اور فلان سے میں نے روایت کیا یہ تو امام بخاری اور عیمہ حدیث تھے اب میں آپ کو اس سے اوپر لے کے جلتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکسرین صحابہ سے ہیں سب سے زیادہ احادیث جن صحابہ نے روایت کی سب سے زیادہ مکسرین ان میں سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ ویسال ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کی کل عمر تیرا برس تھی اب نکال دیں صحیح بخاری سے عبداللہ ابن عباس کی حدیث یں اب میں محدث ین چکہ انکار محدثین کے طریق پر کیا گیا اب میں محدثین ہی کی بولی میں بات کر رہا ہوں وقین ہوں اس وقت صوفیاء کا بے شک شاگرد محدثین کہیوں اگر اس وقت وقالت صوفیاء کی ہو رہی ہے بولی اور دلائر اور قانون محدثین کا ہے محدثین کے قوانین کے تحت علم الحدیث کے قوانین میں کل بخاری مسلم ترمزی اور سیاست تار کل کتب حدیث عبداللہ ابن عباس کو اگر سولہ برس کی عمر تک بھی سما کیا ہوا اگر اجازت و خلافت جائز نہیں ہے یہ نعمری ہے تو پھر کل کتب حدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات کو نکال دیا جائے جب آقا علیہ سلام کا وصال ہو گیا تو ان کی کل عمر تیرا برس تھی یہ پیدا ہوئے شہب عبی طالب کے آخری سال میں جب تین سال آقا علیہ سلام قید ہوئے اور آپ کی عمر مبارک جب پچاس برس کو پہنچی تو اس سال آپ شہب عبی طالب سے نکلے گاٹی سے اس قید سے تو ہجرت سے دو اڑائی سال تیسرا سال تھا ہجرت سے قبل تو دو سال آڑائی سال تین سال کے قریب پہلے آپ کی ولادت ہوئی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی روکے اور آگے سنیے اور تین برس سے کم عمر تھی جب حضور علیہ سلام ہجرت فرما گئے تو حضرت عمر تھی جب آق علیہ سلام ہجرت فرما گئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی نے اپنے والد گرامی کے ساتھ سن چھے ہجری میں مدینہ منتقل ہوئے ہیں کس سن میں چھے ہجری میں مدینہ منتقل ہوئے اور اس سے قبل قبول اسلام فرما یا اور کل اڑائی سال آپ کو صوبت ملی آق علیہ سلام کی کتنی اڑائی سال تیس مہینے صوبت ملی آق علیہ سلام کی اور وہ تیس مہینے صوبت کون سی جو ملی بس گویا ساڑھے دس سال کی عمر سے لے کر تیرہ سال کی عمر تک یہ کل عمر تھی ساڑھے دس سال سے لے تیرہ برس کی عمر تک یہ اڑائی سال آپ کو صوبت ملی اور وہ جتنی احادیث آق علیہ سلام کی انہوں نے روایت کی وہ کل اڑائی برس کے سما سے کی اور عمر تیرہ برس تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے مکسرین صحابہ سے اور امام حسن بصری نے سولہ برس مدینہ میں سما کیا با چودہ برس کی عمر تک سیدنا عثمان غنی کو ہر جمعہ خطاب کرتے ہوئے سنا اور دو برس مولا علی المرتضی کو ہر جمعہ خطاب کرتے ہوئے سنا علاوہ ہفتے کے سات دنوں میں روز مرہ جو عمری تھی اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا یہ سرے سے بے بنیاد الزام ہے یہ تو تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کو جب حضرت عبداللہ بن عباس سے صحیح بخالی میں حدیث ہے نماز کے بعد با آواز ملند تکمیر تحلیر اور ذکر کرنا نماز فرض نمازوں کے بعد اوچی آواز سے اللہ کا ذکر یہ حدیث صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس ہی سے مردی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم بچے تھے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ آقا علیہ السلام نے سلام پھیر دیا ہے اور نماز ختم ہو گئی ہے اس کا پتہ اس آواز سے چلتا تھا کہ جب مسجد سے ذکر کی اونچی آواز آتی تھی ہم گلی میں سمجھ لیتے تھے کہ نماز سے سلام پھر گیا ہے اس زمانے تک یہ گلیوں میں کھیلتے تھے بچے عمر جو سات آٹھ نو برس تھی اور ساڑھے دس برس سے تیرہ برس کے آخری آرائی سال میں آقا کی صحبت لی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو یہ اطراز بے بنیاد ہے اصول حدیث اور نوایت حدیث کے تحت یہ ایک بات ہوئی اور یہ بات جو میں نے کہہ دی اس کے لیے کسی ایک کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسماع اور رجال اور سیر کی سو کتاب اٹھا لیں ہر کتاب میں یہی ہے اب میں کسی ایک ایک کو کیا بیٹھ کے بیان کروں آپ تحذیب تحذیب امام اسکرانی کی اٹھا لیں آپ لسان میزان اٹھا لیں آپ میزان اور اعتدار اٹھا لیں آپ مزی کی تحذیب الکمار اٹھا لیں آپ خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اٹھا لیں ابن اساکر اٹھا لیں آپ سیر اعلام نبولہ اٹھا لیں علام زہبی کی جو کتاب امام ابن جوزی کی صفت جس کی جو کتاب اٹھا لیں اب یہ وہ محقق چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر کوئی اختلاف اور نزاہی نہیں ہے اب آگے چلیئے یہ تو عبداللہ ابن اب اب امام حسن بصری پر نوعمری کا عظام لگا کے رد کر دینا یہ علم حدیث سے اتنی بڑی نواقفیت ہے اور اتنی دوری ہے کہ میں اب عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بات کرتا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اب سن لیں نماز میں رفع یدین یقرات خلف الامام جو حنابلہ کرتے ہیں اور شوافے کے ہاں ہیں جتنے تابعین مکی ہیں جتنے تابعین اور راوی مکی ہیں اہل مکہ کے ہاں رفع یدین یا فاتح خلف الامام کی جو روایات یہ مذہب اہل مکہ کے ہاں جو روایت چلی ہے ان نے اکثر کے حفاظ روایت حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہے میں نے ایک الگ کتاب دو رسائل لکھے ہیں عربی میں وہ انشاءاللہ واپس جا کر میں مکمل کروں گا ایک کا نام ہے حجت الکلام فی مسئلات فی مسئلات القرآة خلف الامام حجت الکلام امام کے پیچے قرآة کرنی چاہیے یا نہیں امام اعظم کا اور آناف کا موقف کے نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر حدیث میں حجت الکلام کے عنوان سے کتاب چلی لکھا اور ایک رفع یدین پر تحقیق القولین فی مسئلات رفع یدین یہ بھی حدیث میں لکھا ہے یہ بھی انشاءاللہ سال تک چھپ جائے گا اس کے اندر پھر یہ تحقیقات دی ہیں وہ اس حوالے سے تو عبداللہ ابن زبیر سے روایتیں ہیں جو مکی مکیین کے ہاں ہیں زیادہ تابعین ہیں اور عبداللہ ابن زبیر کی عمر آقا علیہ السلام کے وسال مبارک کے امام حسن بسری تو جب مدینہ سے بسرا منتقل ہوئے تو سولہ برس کی ہو چکے تھے ستر میں سال میں گئے ان پر نوعمری کا تانہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو عبداللہ ابن زبیر بن العوام بن خوائلت بن اسد یہ پورا نصب آ کے اوپر جا کریش کا حضور علیہ سلام کے ساتھ مل جاتا ہے مکی سم المدنی تو یہ عبداللہ ابن زبیر ان سے تیتیس حدیثیں مروی ہیں کتنی تیتیس حدیثیں مروی ہیں اور ان سے متفق علیہ طور پر بھی امام بخاری اور مسلم نے تخریج کی ہے دونوں نے اتفاق کر کے اور بخاری مسلم نے فرادن بھی تخریج کی ہے عمر ان کی حضور علیہ سلام کے وقت آٹھ سال چار ماہ تھی تو جتنی حدیثیں انہوں نے حضور علیہ سلام سے روایت کی ہیں وہ آٹھ سال چار ماہ کی عمر ہے گویا ہجرت کے بعد مہاجرین صحابہ میں سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھی بعد از ہجرت سب سے پہلی ولادت آپ کی ہوئی یہ ہے اس کول کے مطابق کہ اگر آپ کی ولادت پہلی سن ہجری میں مان لی جائے اس سن پہلی سن ہجری میں آپ کا پیدا ہونا اس کو علامہ زہبی نے قیلہ کے تحت لکھا ہے ضعی کول بنا کر اور جو ان کے نزدیک اسح اور اسمت کول ہے وہ دو سن ہجری میں ولادت ہے اس لحاظ سے صرف آٹھ سال عمر بنتی ہے اوپر کے چار مہینے بھی نہیں رہتے تو گویا آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے حدیث روایت کی اور وہ بخاری اور مسلم میں نہیں قبول ہیں اور اس کے اوپر بذب قائم ہیں اور کوئی رد نہیں کر سکتا اور آٹھ کو دو سے ضرب دیں تو سولہ بنتا ہے ان سے دو گناہ عمر تھی امام حسن بسنی کی جب مدینہ سے بسنا گئے ان کو نوع منی کی بات کر دینا یہ بات نا قابل فہم ہے پھر اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کی طرف آ جائیے شہزاد گان امام حسن مجتبا نے روایت کیا اور امام حسین نے روایت کیا اور آقا علیہ السلام سے فیض لیا حضور سے اجازت لی حضور کی خلافت ہے حضور کے بیٹے ہیں گود نے کھلایا ہے سارا سیز منتقل کیا امت کو اور آقا نے فرمایا سیدہ شباب آل جنہ اور اجازت و خلافت کیا ہوتی ہے اور اجازت و خلافت کیا ہوتی تو امام حسن مجتبا جب آقا علیہ السلام کا ویسال ہوا تو ان کی عمر سات برس تھی کتنی تھی تین سن حجری میں آپ پیدا ہوئے ہیں تین سن حجری میں تو سات برس عمر تھی جب آقا علیہ السلام کا مثال ہوا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ کی عمر مبارک چھے برس تھی آپ چار سن حجری شابان میں پیدا ہوئے ہیں اور کسی محدث کا اس بات پر تیرہ سو سال چودہ سو سال میں علم الحدیث پر جب سے لکھا جانے لگا امام مالک سے لے کر یحییٰ بن مہین سے لے کر عبد الرحمان بن مہدی سے لے کر امام علی بن المدینی سے لے کر احمد بن حمبر سے لے کر سعید بن قطان سے لے کر یحییٰ بن سعید بن قطان سے لے کر الغرز اس زمانے سے لے کر آج تا قائم حدیث میں سے کسی بڑے چھوٹے امام حدیث کا یہ قول نہیں ہے کہ امام حسن اور امام حسین اگر حضور سے برائر راست روایت کریں تو نو عمری کی وجہ سے قبول نہیں ہوگی ایک کبھی قول نہیں ہے میری بات آپ سمجھیں وہ اس لیے قول نہیں ہے کہ یہ انکار کرنے والوں کا مدار زیادہ امام بخاری پہ رہتا ہے اور امام بخاری تو پانچ سال کو جائز قرار دے چکے ہیں چھے اور ساتھ کی بات کون کرے اور احمی حدیث میں سے چار سال کا سمع بھی جائز قرار دے چکے ہیں تو یہ امام حسن اور اب آجاتے ہیں خود سحی بخاری کی آگے روایت پر جو پوری دنیا میں امام بخاری کی الجام اور سحی کتاب چلی امام بخاری نے لکھ دی اور سب سے بڑی مشہور اور مرتبر روایت سحی بخاری کی امام فربری کی ہے امام بولیے فربری ان کے دو اعراب ہیں امام فربری بھی جائز ہے فربری بھی دونوں لفظ سب سے بڑی معروف شورت یافتہ معتبر مستند معتبر سحی بخاری کی روایت ایک امام فربری ہے ان سے آگے روایت چلی اور ان سے آگے روایت کرنے والے جو تلامزہ ہیں جنہیں ان سے آگے روایت کیا سحی بخاری کو وہ تعجب کی بات ہے اگر اس بات کو بطری کے محدثین مدار بنا لیا گیا تو آپ آپ پورا سلسلہ علم تصوف پر ایک طرف رکھ دیں سلسلہ علم حدیث منقطع ہو جائے گا اور آگ جو ہر ایک ہاتھ میں سحی بخاری ہے اس کی سنت ختم ہو جائے گی ہر کوئی جو سحی بخاری کی بات کرتا ہے خود سحی بخاری کی اپنی سنت ختم ہو جائے اگر اس کو مدار بنا لیا گیا یہ سوچ اتنی غلط ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ ان سے آگے سما کیا امام دعوودی نے جن کے ذریعے عالم عرب و عجم میں برعوایت امام فربری جو سحی بخاری کی سنت چلی وہ امام ابو الحسن عبد الرحمان بن محمد بن المظفر الدعوودی البوشنجی یہ راوی سحی بخاری کے ہیں الحروی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ سحی بخاری کے راوی جن کے ذریعے کل اطراف اکناف عالم میں سحی بخاری پہنچی ہے جن کی روایت پر سحی بخاری کی دنیا میں شہرت کا مدار ہے جن کی روایت پر جن کی سند پر سحی بخاری کے سحی بخاری ہونے کا مدار ہے یہ اکام بخاری میں سے ہیں سحی بخاری کے راوی جنہوں نے کل اطراف اکناف عالم میں امام بخاری کی سحی بخاری کو پہنچا یا اور جس نے آکے سند لی اس طریق سے لی یہ امام ابو الحسن عبدالرحمان بن محمد بن المزفر الدعوودی البشنجی الحربی تین سو چہتر ہجری میں پیدا ہوئے یہ الحربی السوفی ہیں امام نبوی کو اٹھا کے دیکھئے کل کتب اٹھا کے دیکھئے یہ سوفیان سے ہیں اولیان سے ہیں تصوف کا انکار کرنے والوں تھوڑی دیر رکھ کر تحمل سے ڈھنڈے دل سے سوچ لو سودہ بڑا سیدھا ہے اگر علمی تصوف کا صوفیاء کا ان کے سلافل کا ان کے تورک کا بید عد کہہ کر خلاف دین کہہ کر رد کرنا ہے تو سحی بخاری کی سنگ ہوتی ہے آگے چلیے جنہوں نے حدیث سعی بخاری لی ہے امام فربری سے ایک طرف یہ شاگرد ہے امام سرخسی کے جو سعی بخاری کی سند اور روایت لے رہے ہیں امام فربری سے وہ امام بخاری کے شاگرد ہے اور دوسری طرف یہی امام داوودی البشنجی الحردی یہ شاگرد اور مرید ہیں امام ابو عبد الرحمن السلمی جن کی کتاب طبقات السلمی ہے طبقات سوفیہ ہے ایک دن ان کی مجلس میں بیٹھ کے بخاری لے رہے ہے ایک دن ابو عبد الرحمن جی سنب نے بیٹھ کر صوفیہ کا تصوی پڑ بھئے اور صرف انہی کے شاگرد نہیں امام ابو القاسم القش کے شیخ حضرت شیخ ابو علی الدقاق ان کے بھی مرید ہیں یہ جن کا صفحے صفحے پر ذکر کشف المحجوب میں ملتا ہے دادا گنج بخش علی شیخ ابو علی الدقاق ایک طرف ان کے شاگرد مرید ہیں ایک طرف امام ابو عبد الرحمن السلمی کے مرید ہیں اور شیخ ابو عبد الرحمن سلمی وہ امام ہیں جو اولیاء کے تذکرہ نگار تاریخ علم میں سب سے پہلے صوفیہ کا پہلا جامع تذکرہ جنہوں نے لکھا وہ امام سلمی تذکرہ طبقات الصوفیہ جس کا درس ہمارے ہم آج کر ہو رہا ہے اور وہ امام سلمی امام بحقی کے بھی شیخ ہیں ادھر امام کشیری کے شیخ ہیں ادھر امام دعودی البشنجی راوی بخاری کے شیخ ہیں اور ادھر امام بحقی کے بھی شیخ ہیں اور پھر آگے ان کے بعد بائی دیوے ایک نکتہ آگیا جملہ بوتارزہ کہ تصوف کو خدا نہ خواستہ اور صوفی کو بیدتی سمجھ کر صوفیاء کو اہل بیدت سمجھ کر تصوف کو خلاف دین سمجھ کر اگر رد کر دیا تو کیا بخاری اور کیا مسلم سب سند رد ہو جاتی ہیں کوئی سند نہیں بچتی ان کے آگے راوی ابل وقت امام عبدالاول السجزی ہیں سعی بخاری کی اگلے راوی ان کے بعد اگلے راوی امام عبدالاول السجزی الہروی یہ راوی بخاری ہیں یہ ایک سلسلہ ہے کہ اگر ان کے نام نہ رہیں تو سعی بخاری کی روایت پوری دنیا میں ختم ہو جاتی منقطع ہو جاتی اور یہ جو اب الوقت عبدالاول السجزی الہروی ہیں یہ اکاب سوفیہ اور اولیاء میں سے یہ بھی ہیں ایک راضی بھی سوفی دوسرا بھی سوفی دیسرا بھی سوفی اور یہ ہیں یہ ان کے صرف مرید ہی نہیں تھے ذاتی گھر کے خادے میں خاص تھے اولیاء اور صفیاء کے گھر کے خادے میں خاص اور ادھر بخاری شریف کے راوی پوری دنیا کے نہیں تھے آپ نے غور کیا اور ان کا لقب جو ہے اب الوقت یہ رکھا بھی ان کے شیخ حضرت ابو اسماعیل انسانی نے تھا جو کتاب اسماع رجال کی اٹھا کے دیکھ لیں امام نووی کو پڑھ لیں اسکلانی کو پڑھ لیں جس کتاب پچھائیں پڑھ لیں جو رواق بخاری پر بحث کرے اور اس میں پڑھئے امام سجزی ہر شخص نے بلا نزا لکھا ہے کہ ان کے والد نے یہ نام ابو الوقت نہیں رکھا تھا یہ نام ان کے شیخ نے رکھا صاحب منازل السائرین اور انہوں نے کہا کہ صوفی ابو الوقت ہوتا ہے اسی طرح امام مسلم کے رواعت آگے وہ بھی صوفیہ ہیں امام مسلم کے رواعت بھی امام نووی تک چھے کے چھے صوفیہ ہیں تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تصوف کو بیدت بنا دیا جائے معاذ اللہ اور صوفیہ کو کوئی بیدتی گروہ تصور کر لیا جائے اور اس کو معاذ اللہ خلاف دین تصور کر لیا جائے جہالت تصور کر لیا جائے تو بخاری اور مسلم کی رواعتیں جو پوری دنیا میں پہنچی اور آج ہر ایک کے ہاتھ میں یہ کتابیں وہ منقطع ہو جاتی ہیں ان پر اعتباد اٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ جو محدثین جو واسطہ ہیں ہم تک پہنچانے کے وہ خود صوفیہ تھے یہ بات جملہ ابو ترزہ کے طور پہ تھی اب موضوع میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ امام ابو الحسن دعوودی البوشنجی الحروی انہوں نے حضرت امام سرخسی سے جب یہ بخاری شریف کی سند لی اجازت لی اور سما کیا تو ان کی عمر سات سال تھی بس امام دعوودی نے دورا رہا ہوں بات البوشنجی نے جب امام سرخسی سے بخاری شریف کا سما کیا اور اجازت لی کہتے ہیں اجازت اور خلافت کیسے مان لیں بخاری شریف کی خلافت تو سات سال میں ہو گئی خلافت ملی تو آگے اجازت دینے کے قابل ہوئے انہوں نے آگے امام سجزی کو اجازت دی اور کل آئیمہ کو اجازت دی جہاں جہاں تو خلافت بخاری کی اجازت ملی علم میں اجازت کہتے ہیں طریقت میں اسی کو خلافت کہتے ہیں ایک ہی شہ ہے تو ان کو خلافت ملی امام دعوودی سے جب ان کی عمر سعی بخاری کے سما کے وقت سات سال تھی یہ پیدا ہوئے امام دعوودی البوشنجی پیدا ہوئے تین سو چہتر ہجری میں تین سو چہتر ہجری میں اور امام سرخسی وہ بھی البوشنجی الحربی تھے امام سرخسی ابو محمد ان کی وفات ہو گئی تین سو اکاسی ہجری میں ان کی وفات ہو گئی تین سو اکاسی ہجری میں چھ سات سال عمر تھی چوہتر اور اکاسی سات سال عمر تھی ان کی وفات سے چار مہینے پہلے سعی بخاری کا سما کیا اور اجازت لی یہ ہے سعی بخاری کی پوزیشن ایک راوی پھر ان سے اگلے راوی یہ زکر میں نے کیا امام ابو الوقت عبدالاول السجزی انہوں نے یہ پیدا ہوئے چار سو اٹھاون ہجری میں یہ پیدا ہوئے چار سو اٹھاون ہجری میں اور انہوں نے سما کیا سعی بخاری کا اور اجازت لی امام دعوودی سے مجھے اوپر نام گزر چکا امام ابو الہسن عبدالرحمان بن محمد الدعوودی ان سے بھی اور امام دارنی سے بھی ان کی سنن الدارنی کی اور مسند عبد بن حمید کی بھی اور امام دعوودی سے سعی بخاری کا سما کیا اور ان تمام کتب کا سما کر کے اجازت لی چار سو پینسٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تھے چار سو اٹھاون ہجری میں اور بخاری اور سنن دارنی سمیت کل کتب کا سما اور اجازت لی اپنے شیوخ سے چار سو پینسٹھ ہجری میں عمر کیا تھی سات سال عمر تھی تو سات سال میں بخاری مسلم دارنی مسند عبد بن حمید کل حدیث میں خلافت اور اجازت جائز ہے سات سال کی عمر میں اور تصوف میں نعمری بن جاتی ہے ناجائز ہے وہ سولہ برس کی عمر ہے امام حسن البسری رضی اللہ تعالی عنہ کی اور یہ جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ امام سجزی ان کا نام یہ اتفاق سے میرے سامنے سیر و آلام نبلا ہے علامہ زہبی کی جو جر و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں محدث ہیں اتفاق سے انہی کی بات سامنے نکل آئی اور وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کا نام رکھا تھا محمد مگر حضرت عبداللہ انساری جو ان کے شیق تھے انہوں نے ان کا نام عبدالاول رکھا اور اب الوقت کر دیا فم مکالا السوفیو ابن وقتہی اور وہ پھر صوفیاء کے ہاں وہ سارا کسرت کے ساتھ دیتے رہے اور وہ صوفی تھے یہ میں نے آپ کو عمر کے حساب سے عمر کے مسئلے پر یہ نکتہ سمجھا دیا کہ یہ بات سراسر لاعلمی ہے اور یہ دین کے اندر اور علم حدیث کے اندر ایک بہت بڑے خلجان کا اور بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑے کرائیسز کا باعث ہوگا لہذا اس الزام کا یا اس تحبت کا کوئی جواز نہیں رہتا اور سولہ برس تو بڑی عمر ہے اور کتنے صحابہ کرام علاوہ اس کے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کم عمر میں آقا علیہ السلام سے جب سما کی ہیں تو ان کو روایت کی آئے اب اس کے بعد اگلے نکتے کی طرف آ رہا ہوں سوال یہ پیدا ہوا کہ جب اتنی باتیں تیہ ہو گئیں اور عقل اور دل مان گیا کہ سما کیا واضح طور پر اور سما جائز بھی ہے اور سولہ برس رہے کیسے نہیں کیا ہوگا تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ درست ہے اور اس کا انکار ممکن نہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر ان کا نام لے کر روایت کیوں نہیں کی پہلے آپ اس کو ٹچ کرلوں مرسلن کیوں روایت کرتے تھے اب جب میں نے کتب کھنگالی تو اس کا جواب بھی نکل آیا جب کتب کھنگالی تو اس کا جواب نکل آیا امام جلال الدین المزی کی تعذیب الکمال نے جواب دیا اور امام جلال الدین سیوتی نے ات تقریب تقریب نووی اس کی شرعہ تدریب کے اندر بھی لکھا جہاں بحث المراسیل ہے مرسلات کی بحث ہے حضرت سعید بن مسیب کے مرسلات مراسیل امام حسن بصری کی مراسیل تو مراسیل کی بحث میں لکھا اور امام مزی نے آگے اس کو بحث میں لکھا وہ اس طرف آتا ہوں پہلے بنیادی بات سمجھ لیں کہ جب آپ مدینہ میں تھے اس وقت تک اخذ علم کرتے رہے سولہ برس کی عمر تک فیض لیتے رہے اجازت لیے سما کیا اخذ فیض کیا اخذ روایت کی جب مولا علی المرتضی بصرا منتقل ہوئے تو وہ ان کے شیخ تھے تو تب ہی تو اس کے بعد مدینہ چھوڑ کے یہ بصرا چلے گئے وہ کوفہ گئے تھے باقی صحابہ تو موجود تھے نا مگر ان کے شیخ جب کوفہ گئے تو شاید انہی کا حکم ہوگا انہی کا اشارہ ہوگا کہ تم بصرا چلے جاؤ بار صورت اس وقت یہ بصرا منتقل ہو گئے اور تب سے بصری بن گئے تو اصل میں ابو سعید حسن بن یسار المدنی البصری ہیں سولہ سال تک تو مدنی ہیں بصری اس کے بعد بنے اب جب یہ بصرا منتقل ہو گئے دو سال کے بعد مولا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیئے گئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سیدنا علی المرتضی کے اعلان خلافت راشدہ کے شروع ہوتے ہی دمشق میں متوازی حکومت کا اعلان کر دیا گیا تھا بن عمیہ کی تو بن عمیہ نے اس خلافت راشدہ کو مولا علی المرتضی کے پانچ سال کو تسلیم نہ کیا اور وہ خلافت راشدہ کے خلاف متوازی حکومت قائم کر دی وہ تو پینتیس ہجری سے ہی اعلان ہو گیا تھا آپ سینتیس ہجری میں جب بسرا گئے دو سال بعد کو امام حسن بسری تو آخری تین سالوں کے بعد مولا علی المرتضی شہید ہو گئے اور سن چالیس میں آپ کی شہادت کے ساتھ اس پورے علاقے میں اقتدار بن عمیہ کے پاس آ گیا چونکہ چھے بار امام حسن مجتبع رضی اللہ تعالی عنہ خلافہ راشد رہے صحابہ کرام اور شورعہ مدینہ کے انتخاب کے مطابق اور آپ نے امت کے افتراب کو ختم کرنے کے لیے کی یگجیتی ہو جائے دست برداری کا اعلان فرما دیا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پھر افتراب ختم ہوا تو اجتماعی طور پر خلیفہ ہو گئے اور ایک ہی حکومت پورے عالم اسلام پہ قائم ہو گئی اور خلافہ راشدہ ختم ہو گئی اب بن عمیہ کے دور میں جو چونکہ مسلسل ان کی جنگیں ہوں گی جنگیں صفیل سمیت سیدن علی المرتضی کے خلاف تو بن عمیہ کے دور میں جو حکمران تھے جو گورنر تھے اور پھر ان کے ایس پی تھے جو ان کے ڈی ایس پی تھے جو ان کے ایس ایچو تھے جو ان کے چھوٹے موٹے افسران تھے مات اہتان وہ سارے کے سارے پھر شاہ سے بڑھ کر شاہ کے نوکر بڑے وفادار ہوتے ہیں اور پھر ان کے شاہوں کے جو خطبہ تھے جو بادشاہوں کے خطیب تھے ان کو خوش کرنے والے عمراء کے خطیب اور وہ علماء جو حکمرانوں کے رکھے ہوئے برسر ممبر سیدنا مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف حرزہ سرائی کرنے لگے اور زبان درازی آم ہو گئی سب وہ شتم بھی کچھ لوگ کرنے لگے اور ان کے فضائل اور مناقب تو بہن کر دیئے گئے حتی کہ ان کا نام لینا اور ان کے نام سے روایت کرنا بھی بہن کر دیا گیا جہاں جو شخص جتنا سخت تھا جتنا معاند تھا اتنی سختی اور جبر اس نے کر دیا اتنی سختی اور اتنا جبر کر دیا اب یہ جو بنیادی بات میں نے عرص کی اس پر اب صحیح مسلم کی حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس سے یہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں کہ مرسلان کیوں روایت کی وہ حضرت علی کی روایتوں میں ان کا نام کیوں نہ لیا امام مسلم صحیح میں روایت کرتے ہیں الجامعہ صحیح میں حضرت سعید بن المسیب سے مروی ہے اور وہ عامر بن سعید بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا یہ بات سننے والی صحیح مسلم میں کتاب المناقب اٹھا کے دیکھئے کتاب فضائل السحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب اور حدیث نمبر چوبیس سو چار کوٹ کر رہا ہوں صحیح مسلم کی فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ روایت کیا کہ حضرت سعید بن ابی وقاس نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو کہ علی تیرا درجہ میرے لیے میرے نزدیک ایسے ہی ہے جو درجہ اور رتبہ اور نسبت حضرت حارون کو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی سوائے اس کے کہ حضرت حارون بھی نبی ہوئے مگر میرے بعد نبوت نہیں ہوگی نہ کوئی نبوت ختم ہوگئی قَالَ سَعِيدٌ اب سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث صحیح مسلم نے حضرت عامر بن سعید بن ابی وقاس سے سنی اور وہ ابھی زندہ تھے وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال اور خواہش آئی کہ میں عامر بن سعید سے سنا ہے اور ان کے والد حضرت سعید بن ابی وقاس جنہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا وہ ابھی زندہ ہیں مجھے خواہش آئی کہ یہ حدیث اور یہ بات براہراس جا کر ان سے سنو اور تصدیق کرو ان کے بیٹے نے روایت کی لیکن مولا علی المرتضی کی فضیلت اور منقبت میں اتنے بڑی بات میں حضرت عسید بن ابی وقاس سے خود کیوں نہ سنو سعید بن مسیب کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ عَنْ أُشَافِهَ بِهَا فَلَقِيْتُ سَعْدًا فَحَدَّستُهُ بِمَا حَدَّسَنِ عَامِر میں پھر حضرت سعید بن ابی وقاس کے پاس گیا ان سے مرکات کی اور ان کے بیٹے نے جو مجھے روایت کی تھی حدیث یہ میں نے ان کو سنائی اور سنا کر ان سے پوچھا کہ کیا یہ حدیث آپ نے روایت کی اور خود حضور علیہ السلام سے سنا اب یہ کیوں سوال پیدا ہوا بن امیہ کے دور کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ کر دیا گیا تھا کہ آمد تو ناس جنہوں نے وہ دور نہیں پایا ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ علی مرتضی کا مقام کیا ہے اور ان کے مناقب کیا ہیں اور جب سٹیجوں پر ان کے خلاف حرزہ سرائی ہونے لگ جائے تو ذہن پراغندہ ہو جاتے ہیں تو تعجب ہوا اتنی بڑی بات آقا علیہ السلام نے فرمائی تو جا کے پوچھا ایسا عبد بن عبی بن عبی وقاس کیا رضی اللہ آپ نے خود سنا آقا علیہ السلام سے آگے امام مسلم روایت کرتے ہیں فقالا انا سمیتہو کہاں ہاں میں نے خود سنا آقا بھی زبان اقدس سے آگے سعید ابن مسیب روایت کرتے ہیں فقلتو اا انتہ سمیتہو کیا واقعی آپ نے خود سنا ہے حضور سے اس سے اس پورے حدیث کے مضمون سے آپ اس ایٹموسفیر کا اندازہ کر لیں ماحول کیا ہوگا کیا بات تھی پس منظر میں کہ جو ان کو وہاں سے اٹھا کے ساتھ میں نے ابھی وقاس تک براہ راس لے آئی ان سے پوچھا اور ایک بار ان کی تصدیق کرنے پر پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی آپ نے حضور سے خود سنا اب یہ جو سوال ہے یہ پورے پس منظر اور ماحول کو ایٹموسفیر کو واضح کر رہا ہے فقالا دوبارہ فوادہ آگے سنی فوادہ اسب آئیہ علا اوزو نئی بن امیہ کا زمانہ تھا بن امیہ کا انہوں نے اپنے دونوں انگلیاں اپنے کانوں پہ رکھ دی کانوں پہ رکھ دی فقالا نعم انہوں نے کہا ہاں میں نے خود آکھا علیہ السلام سے سنا اور اولیاء کانوں پہ رکھ کرنا بس جیسے کسی کو کہتے ہیں نا چپ کر جائے حالات نہیں ہیں اس کو بات کھولنے کے زیادہ کرنے کے چونکہ وہ تو اگر حسین کا سر کلم ہو سکتا ہے تو اور باقی کیا رہ جاتا ہے علی اکبر و علی اسر کا سر کلم ہو سکتا ہے اور ستن سر اگر نیزے میں چڑھائے جا سکتے ہیں تو باقی کیا رہ گیا ہے اور ممبروں پر اگر گالیاں نکالی جا سکتی ہیں تو کس کو بچایا جا سکتا ہے فرمایا انگلی ہاتھ رکھ کر فرمایا چپ کر یہ میں نے صحیح مسلم سے کوٹ کی ہے حدیث ایک اس کے بعد اگلی حدیث وہ بھی امام مسلم الجامعہ السحیح میں روایت کرتے ہیں کتاب فضائل السحابہ باب من فضائل علی بن ابی طالب اور حدیث نمبر چوبیس سو نو اس کو روایت کیا حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سحل بن سعد اسائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ آل مروان میں سے یعنی بن امیہ کا بن امیہ کے قبیلے تھے نا ان میں ایک آل مروان بھی تھا مروان کا مروان بن حکم کی اولاد آل مروان میں سے ایک شخص مدینہ کا گورنر مقرر ہوا قَالَ فَدَعَا سَحْلَبْنَ سَعْدٍ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اس آل مروان کے گورنر نے حضرت سحل بن سعد کو بلایا فَأَمَرَهُ اور حکم دیا حضرت سعد بن سعد کو کہ علی کو گالی دو حکم دیا کہ حضرت علی کو گالی دو قَالَ فَأَبَا سَحْلُنُ وہ صحابی تھے حضرت سعد بن سعد سعدی نے کہا جان جاتی ہے تو سو بار جائے مگر علی شیرِ خدا کو گالی میں نہیں دیا سکتا یہ کیا بات تو گورنر میں ہوتا بھی لے جو کرنا ہے کر لیں مگر مولا علی مرتضی جس کو حضرت کہیں فَأَلِيُّ الْمَوْلَاهُ اس کو گالی دو انکار کر دیا فَقَالَ لَوْ أَمَّا إِذْ عَبَيْتَ فَقُلْ اچھا اس نے کہا اچھا اگر تو علی کو گالی نہیں دیتا اگر تو علی کو گالی نہیں دیتا تو چلو یہ کہہ دے فَقُلْ لَعْنَ اللَّهُ أَبَا تُرَاب ابو تراب پر خدا کی لعنت ہو یہ کہہ دے یہ تھا بغض اگر تو علی کا نام لے کر گالی نہیں دیتا تو یہ کہہ دے کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت ہو مازاللہ فَقَالَ سَحْلٌ مَا كَانَنِ عَلِيٍّ اسمٌ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عَبِي تُرَاب چونکہ وہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے اور مٹی میں لتے ہوئے دیکھ کر تہجدارِ کائنات نے اس کو لکب دیا تھا علی کو ابو تراب اور خدا کی قسم ابو تراب سے بڑھ کر علی کو کوئی اور نام محمد نہیں تھا تو میں ابو تراب کا نام لے کر گالی دوں یہ بھی نہیں کرو گا یہ بھی نہیں کرو گا وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَوْ اِذَا دُعِيَ بِهَا اور وہ ابو تراب کہہ کے کوئی انہیں بلاتا تو زیادہ خوش ہوتے تھے کہ یار نے لکب دیا تھا یہ نام حضور نے رکھا تھا الہ آخر الحدیث جو حصہ بلکل متعلق تھا موضوع کہ میں نے حکمتاً اسی قدر بیان کرنا ضروری سمجھا وہی بیان کیا اس کے بعد اسی صحیح مسلم کی کتاب المناقب میں اب میں کوٹ نہیں کر رہا ایک تیسری حدیث اور آتی ہے اور وہ حدیث نمبر چوبیس سو چار ہے اس کی پوری تفصیل ہے وہ بھی اسی مضمون کو اس سے بھی آگے واضح کرتی ہے کہ بن امیہ کے دور میں کس طرح حضرت علی کے خلاف سختی تھی اور ترمزی شریف میں بھی حدیث آئی ہے جامع ترمزی کتاب المناقب میں موجود ہے چار چیزیں امام ترمزی کی پانچویں امام نسائی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں اب بن امیہ کا دور گزر گیا اب بن امیہ کا دور گزر گیا اب بن امیہ کا تھا بن امیہ کا دور ہے جب امام نسائی ہوئے سیاستہ کے ایک امام انہوں نے دیکھا دمشق میں مقیم تھے تو دیکھا کہ برسر ممبر حضرت علی مرتضی کو گالیاں دی جاتی ہیں ان کا دل دکھا بہت دکھی ہوئے اور حزین اور غم زدہ ہو کر آپ فلسطین کی طرف ایک گاؤں میں چلے گئے تو آپ کا دل دکھا کہ گالیاں دی جاتی ہیں مولا علی المرتضی کو آپ فلسطین کے قصبے میں جا کے بیٹھے اور آپ نے جرت کی اور مولا علی المرتضی کے فضائل و مناقب پر حدیث کی کتاب لکھی پہلی کتاب تھی جو اہمہ السحا ستہ میں سے کسی نے ایک نے کسی ایک نے حضور کے صحابہ میں سے یا اہل بیت میں سے کسی ایک پر پوری کتاب لکھ ڈالی نہ امام مخاری نے کسی کے لیے لکھی تھی نہ امام مسلم نے نہ ترمزی نہ ابو دعود نہ ابن ماجہ تو بعد میں آئے کسی نے نہیں نہ انہوں نے ہر ایک نے اپنی کتاب میں مناقب اور فضائل صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درج کیے تھے ایک مستقل کتاب نہیں لکھی تھی انہوں نے ایک سو چرانوے حدیثیں کتنی ایک سو چرانوے حدیث متصل مرفوع آسانیت کے ساتھ مولا علی اور مرتضی کی شان میں تخریج کی اور خسائے سے علی ابن ابی طالب کے نام سے کتاب حدیث کی مرتب کر دی اور یہ زمناً ایک بات طالب علمانہ بات ہے علم الحدیث کی ساتھ کر دوں کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام نسائی ہیں ان کا درجہ کیا ہے علم الحدیث میں امام نسائی کا درجہ چھے جو آئیمہ سیاستہ ہیں ان میں امام ابن ماجہ سے بلند محقق بات حتیٰ کہ امام ترمزی سے بلند امام ابو دعوت سے بلند اور بہت سے آئیمہ نے تو ان کو امام مسلم سے بھی اوپر کا درجہ دیا ہے بہت سے محدثین نے جرہ و تعدیل میں اور علم الحدیث میں اس فن میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ امام مسلم سے بھی بلند ہے اور آئیمہ حدیث نے اور آئیمہ جر و تعدیل نے لکھا ہے کہ یہ امام بخاری کے اقران میں آتے ہیں امام بخاری کی جو سطح کا طبقہ ہے ان کا درجہ اس فن میں اس مقام پر ہے لیکن بہر صورت میرا ایک اپنا ذوق ہے ترتیب مراتب کا میں امام نسائی کو امام بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے درجے پر رکھتا ہوں لیکن محدثین نے محققین نے انہیں یہاں تک اتنا اونچہ بلند مقام بیان کیا ہے ان کا یہ وہ امام نسائی ہیں ایسے نہیں کہ کوئی سمجھ لے کہ یہ کوئی بارہ چار چھے آئیمہ حدیث میں سے بس کوئی ایک امام ہے بہت اونچا درجہ تو سیدن علی شریف خدا کے مناغے پر ایک سو چورانوے حدیث کی تخریج کی اور کتاب لکھی واپس آئے ایسا غم تھا غم و غصہ تھا جوچ تھا رہا نہ لیا واپس دمشق آئے اور ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے پھر اپنی پوری کتاب کی روایت کی جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے روایت کی اور ایک سو چورانوے حدیث مولا علی المرتضی کی مناغب میں سنت کے ساتھ سنائیں وہ جو خارجی تھے دور حالا کے بنو ابباس کا تھا مگر دمشق میں اثرات اب تک پرانے بن امیہ کے پیدا کردہ موجود تھے اور خوارج بھی نلجل گئے ہوئے تھے ایک ماجون بن گئی تھی چونکہ خارجیوں کو اناد تو دراصل مولا علی المرتضی سے بن گیا تھا چونکہ انہی کے ساتھ جنگیں انہوں نے ہی جنگیں کی اور ان کا مقاتلہ کیا اور خاتمہ کیا اور آج تک خارجی کی علامت یہ ہے کہ اسے مولا علی المرتضی کا نام سن کے قبض ہو جائے گی اس کے چہرے پر چہرے پر انکباز ہو جائے گا یہ خارجی عقیدہ ہے جو محبت اہل بیت سے کنارہ کشی کرتا گریز کرتا ہے آپ نے جب یہ کتاب کی روایت کی تو کھڑے ہو گئے بن عمیہ میں سے خوارج انہوں نے کہا کہ اس طرح کی منقبتیں اور فضیرتیں اب حضرت امیر معاویہ کی شان میں بھی ہمیں سنا ہو اب یہ کہنا ان کا کوئی حضرت امیر معاویہ کی محبت کی وجہ سے نہیں تھا ان کو ان سے مبدری تھی خوارج تھے وہ صرف فتنہ گری چاہتے تھے نام استعمال کیا کہ حضرت معاویہ کی شان میں بھی ایسے منع کے بریوایت سنائیں آپ نے جواب دیا ایسے منع کے وہ فضائل ان کی شان میں آکر اسلام نے فرمایا ہی نہیں ہے میں تمہیں کہاں سے سناؤں وہ تو پندرہ سو سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا پاکستان میں وہ تمہیں سنائے گا کر کے وہ تو چودہ پندرہ سو سال کے بعد ایک فرقہ پیدا ہوگا ایک فرقہ پیدا ہوگا اور ان کے فرقے رقیدے کا مداری سارا منع کے بھی حضرت امیر معاویہ پر ہوگا اور اس سے پر کر کچھ ایسے لئین اور جہنمی پیدا ہوں گے کہ جن کے عقیدے کا انسار منع کے بھی یزید پر ہوگا اور یزید کو میر المومنین کہیں گے ان لئینوں سے سننا اور ان جہنمیوں سے سننا وہ دشمنانی اہل بیت ہوں گے میں تمہیں کہاں سے سنا ہوں یہ جمعہ میں نے کہہ دیا ہے ایسے نہیں کہ امام نسائی نے یہ بات کہی تھی مگر جو کہا ہے حق کہا ہے یہ فرقہ آج بیدا ہوا یزید کو میر المومنین کہنے والے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے جو کہ لعن اللہ علیہ تھا اور غلط غلط مخاری شریف کو غلط استعمال کرنے والے کہنے والے کے حدیث قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے سن لیں سعی بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے اور جس کو یزید کی مازاللہ جوٹی مغفرت کے لیے بشارت تصور کیا جاتا ہے یزید کا نام تو دور کی بات ہے وہ تو تاریخی طور پر بناتے ہیں اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا ختم اول سے آخر تک ساری سعی بخاری میں جس میں اس خواب اور بشارت کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اول جیشن جو پہلا جیش جو فوج جو لشکر حملہ کرے گا اور فتح کرے گا اور جس سے پھر یزید کو بنایا گیا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا اس میں قسطنطنیہ کا نام ہی نہیں آیا جس کا عنوان حدیث قسطنطنیہ بنا دیا گیا ہے یہ قسطنطنیہ کے نام سے حدیث ہی نہیں کسی نے قسطنطنیہ کو اینہی تن دیا ہے اینہی تن دیا ہے میں نے تو ایک بات کہہ دی اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو ایسی کچھی بات نہیں ہوتی اب سارے سن لیں زندگی اب گزار لیں اول سے آخر تک بخاری پال لیں جس دن اس یزید والی جو بشارت کا جو ذکر کرتے ہیں آپ اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام نہیں جائے لاکہ مجھے رکھا دے میں طائب ہو جاؤں گا وہ تو کیسر کے شہر کا نام آئے بس اتنا آیا ہے کیا کیسر کے شہر کا ذکر آیا ہے کیسر روم کا اس کا شہر اب کون سا شہر تاجدار کائنات نے نام نہیں لیا یہ تم نے خود گھڑ لیا ہے قسطنطنیہ اس سے مراد ہمز کی فتح ہے اس سے مراد حالب کی فتح ہے اس سے مراد دمجھ کی فتح ہے قسطنطنیہ کی فتح ہے کیسر روم کے کے ہی کیپیٹل تھے اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمز فتح ہوا تھا قرینِ قیاس ہمز ہو سکتا ہے اس میں یزید نہیں تھا اور اگر قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہو دھکے سے کہ اس میں یزید شامل ہوا تھا جو کہ حدیث میں نہیں ہے تو کبھی یہ بھی سوچا اٹھائیے ابن کسیر البدائیہ اٹھائیے ابن عصیر اٹھائیے تاریخ کی کتب اور دیکھے کہ صحیح کہ یزید گیا کیسے تھا یزید اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا قسطنطنیہ کا لشکر جس میں وہ یوں بنساری شریک ہوئے اور شہید ہوئے وہ تو لشکر چلا گیا صحابہ اکرام کا لشکر چلا گیا یزید کو انہوں نے کہا اس نے کہا میں نہیں جاتا یہ لونڈیوں کے ساتھ اور ایاش آرکوں کے ساتھ شراب پینے اور بدکاری میں مصروف تھا اس نے شمولیت سے لشکر قسطنطنیہ نے شمولیت سے انکار کر دیا صحابہ اکرام چلے گئے تابعین چلے گئے محاصرہ لمبا ہو گیا قسطنطنیہ کا جنگ لمبی ہو گئی موسم سخت آ گیا لوگوں کو بھوک آ گئی پیاس آ گئی تنگی آ گئی بیماریاں آ گئی پریشانیاں ہوں نہیں وہ خبریں جب یہاں پہنچی تو جزید نے کہکہ لگایا خوش ہوا دیکھا اچھا ہوا میں نہیں گیا تھا آپ جو گئے تھے مر رہے ہیں جو اس لشکر میں گیا نہیں اور وہاں تنگی جھیلنے والے صحابہ اکرام کی پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب میں بیٹھا ہے اس کو تن کر تم مستحق کے حدیث بنانا چاہتے ہو اور بشارت کا حقدار بناتے ہو مان صلی اللہ تو جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یہ بدبخت ایک تو عیاشیاں کر رہا ہے اور صحابہ اکرام تکلیفوں اور مسائبوں علام میں اور ان کی خبر سن کے ادھر مستی کرتا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پہ بھیجا کہ جو ہستے ہو تمہیں بھی مزا دلاتا ہوں جاؤ کہ پھر وہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں تمہیں بھی بھیجتا ہوں بطور سزا پیچھے بھیجا تو جو آگے گئے وہ خارج ہو گئے جس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا وہ مستحق کے بھی اشارت بن گیا ایک حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے ہزار ہاتھ کتب کو پڑھنا اور دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے بعد کی سمجھ آتی ہے علم مزاق نہیں ہے ویسے برصمیل تذکرہ عرض کر دی اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس میں قسطنطنیہ کا اس حدیث میں نام ہی نہیں ہے بس وہ زیر بحث ہی نہیں رہتی یہ اسی طرح کی بات ہے بلکل اسی طرح کی جیسے قادیانی بحث چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھے وفات پا گئے حیات و مماتِ مسیح اور وہ کرتے کیوں ہیں بس ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تب ہی اچھا بالفرض وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے وفات بھی پا گئے تو اس سے مرزا غلامہ مت کیسے یسو مسیح بن گیا کل کوئی لوہار اٹھ کے کہہ دے گا چونکہ وفات پا گئے تو میں یسو مسیح علیہ السلام ہوں کوئی جوڑ کوئی ربطی نہیں ہے کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح بے جور بات کر کے عوام الناس کو جوٹی باتیں کہہ کے بعض اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں تو امام نسائی نے جب یہ بات کہی تو خارجیوں نے دمشق کے اندر آپ پر حملہ کر دیا اور آپ کو مار مار کے اتنا زدو کوب کیا کہ شہید کر دیا تو امام نسائی شہید حب علی ہوئے اندازہ کرنے یہ ماحول تھا جس میں امام حسن بسری ان کا نام لیے بغیر مرسلن روایت کرنے پر مجبور تھے اگر نام لیتے تو معلوم نہیں کیا انجام ہوتا وہ سوچتے تھے کہ خالی نام کی وجہ سے اگر دین کا فروغ ہی رک جائے تو بہتر ہے کہ میں اپنی اعتماد پر مرسلن روایت کروں مگر حضور کی بات تو امت تک پہنچ جائے باقی جس کا بھی نام لیتے تھے کوئی مخالفت نہیں تھی حضرت علی کا نام لیتے تو مخالفت ہوتی تھی چنانچہ امام نسائی جب قریبے وفات ہو گئے اتنا زدو قوب ہوا تو آپ نے تلامیزہ کو کہا کہ اب میری روح پرواز کرنے کے قریب ہے مجھے چار پائی پہ فوری مکہ لے چلو حج اور صفا مروہ کے درمیان دفن کرنا وہ فوری لے کے پہنچے بس روح کو انتظار تھا اس مقام پر صفا مروہ کے درمیان پہنچے روح کفز انسری سے پرواز کر گئی شہیدوں میں اور آپ وہاں دفن ہوئے اب یہ واقعہ اگر آپ پوچھیں کہاں ہے کوئی حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اسماع و رجال کی جو کتاب جس میں امام نسائی کا ذکر ہے جو جی چاہے اٹھا کے دیکھ لیں ہر کتاب میں ایک ہی واقعہ آئی ہے اس واقعہ پر کوئی رد و قدع اور کوئی اختلاف و نزا نہیں ہے امام نسائی کے حالات میں اسماع و رجال میں اور عائمہ اور حدیث کے حوال میں جو کتاب عائمہ کی اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو انٹی وفات کا یہی سمب ملے گا ایک حوالہ دینے کی بھی ضرور ہر کتاب میں یہی ہے یہ ماحول تھا واقعہ تو ہو گیا ختم اب میرے ذہن میں آیا کہ وہ صفا مروہ کے درمیان انہوں نے وسیعت کیوں فرمائی کہ مجھے دفن کرنا اب یہ تو کتابوں میں نہیں ہے جب میں نے پڑھا تو ایک سوال اپرا کہ صفا مروہ کے درمیان کیوں فرمایا تو دل میں اللہ پاک نے القا کیا اور میرے دل میں یہ جواب مجھے اس سوال کا ملا اور یہ ایک ذوقی بات تھی اور جہاں جو لوگ جن کو حاضری نصیب ہوتی ہے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ چونکہ حضرت علی کے مناقے پر شہید ہوئے تھے صفا مروہ اس لیے کہا کہ صفا اور مروہ کے درمیان باہر کی طرف محلہ بنو عاشم ہے وہیں مولا علیہ ومرتزا کا گھر تھا وہیں حدد خدیت اور کبرا کا گھر تھا وہیں سیدہ فاطمہ تمام بنو عاشم حضرت عبد المطلب حضرت عباس کل بنو عاشم باب بنی شہبہ بنو عباس جب صفا مروہ آپ کرتے ہیں تو آپ کو سارے دروازے محلہ بنو عاشم کے اندر کھولتے نظر آتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس جگہ جا کے دفن کرو جہاں سے حضور کے اہل بیت اور بنو عاشم اور علی کا آنا جانا تھا جس زمین پر ان کے قدم لگتے تھے وہی قبر بن جائے یہ میں نے آپ کو وہ ماحول بتایا کہ جس کی وجہ سے آپ برسلم روایت کرتے اور نام نہیں لیتے تھے اب اس کے اوپر براہراف دو حوالے دے دوں یہ میں نے عمومی حوالے دیئے ماحول سمجھانے کے لیے اب اس کی تائید میں امام جلال الدین سیوتی اصول حدیث کی کتاب التدریب علت تقریب تقریب نووی پر تدریب میں اسی مراسیل کی بیث میں امام جلال الدین سیوتی بیان کرتے ہیں اور دوسرا حوالہ امام جمال الدین المزی جو کل محدثین کے امام ہیں جرہ و تعدیر و رسمہ و رجال میں امام اسکلانی بھی جن کی کتاب کا خلاصہ بنا رہے ہیں تحذیب التحذیم یہ تحذیب الکمال مزی کا خلاصہ ہے وہ امام مزی روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں امام ابو نعیم سے امام ابو نعیم سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے پوری متصل سنت کے ساتھ روایت کیا یونس بن عبید سے کہ حضرت امام یونس بن عبید نے فرمایا کہ سعالت الحسن میں نے امام حسن بسری سے پوچھا ان تمام کتب میں یہ درج ہے پھر بات تلاش ہو تو نکل آتی ہے جب تلاش کیا تو سبب نکل آیا قل تو یا ابا سعید اے ابو سعید امام حسن البسری انکا تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انکا لم تدرک آپ جب بھی حدیثیں ہمیں سناتے ہیں فرماتے ہیں حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا اور آپ کی تو حضور علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی آپ تو سیابی نہیں ہے تابعی ہیں تو آپ نے تو آکر علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا تو ہمیں یہ تو بتائیں کہ آپ کو یہ کس نے روایتیں سنائی ہیں درمیان میں کون ہیں آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمیں یہ پہتا گئی کہ آپ تو سیابی ہیں نہیں اور نہ کبھی آپ نے دعلا کیا تو آپ روایت دراصل کس سے کرتے ہیں یہ بتا دیں وہ جواب دیتے ہیں قال یا ابن اخی اے میرے بھتیجے لَقَدْ سَأَلْتَنِي أَنْشَيِّن یاد رکھ لیں پھر بھر آ رہا ہوں تہذیب الکمال مزی اور اتدریب امام جلال الدین سیوتی الالتقریب برعوایت امام ابو نعیم وہ جواب دیتے ہیں میرے بھتیجے لَقَدْ سَأَلْتَنِي أَنْشَيِّن مَا سَأَلَنِي أَنُوْ أَحْدٌ قَبْلَك تُو نے آج مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے جو آج سے پہلے کسی نے مجھ سے نہیں پوچھی تھی میں نے جب روایت کی نام لیے بغیر ہر ایک نے قبول کر لی آج تُو نے پہلی بار یہ سوال کیا وَلَوْ لَا مَنْزِلَتُكْ مِنِّي مَا أَخْبَرْتُوْ اگر یہ جو تمہارا میرے ساتھ رشتہ اور ایک قدر و منزلت اور تعلق ہے یہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اندر راز کی بات تمہیں نہ بتاتا آج خبر دیتا ہوں فرمایا فرمایا میں ایک ایسے دور میں رندہ رہ رہا ہوں جو آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ دور اور وہ اہد ہے بن امیہ کا جو آپ بھی حالات کو دیکھ رہے ہیں وَقَانَ فِي أَمَلِ الْحَجَّاج اور حجاج بن یوسف کے کی گورنری کے تحت تھے بس رہا میں آپ حجاج بن یوسف کے تحت اور یہ بھی آپ یاد رکھ لیں امام عبد الرعوف المناوی نے روایت کیا کہ جب حجاج بن یوسف کی موت واقع ہوئی اور آپ کو خبر پہنچی تو امام حسن بسری سجدے میں گر گئے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا باری تعالیٰ تیرا شکر آپ نے اس کو قتل کیا مار ڈالا اب باری تعالیٰ جو جو بری روشیں اور طریقے اس نے ایجاد کر رکھے تھے ان کا بھی خاتمہ کرتا کہ اس کی لانتوں سے نہیں ایجاد مل جائے اس کی موت سن کر سجدہ شکر بجال آگے یہ کہا اتنا ظلم تھا اب حجاج بن یوسف کا نام معروف ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم یعنی حجاج بن یوسف کی گورنری میں اس کے زمانے میں رہ رہے ہیں پھر فرمانے لگے آپ نے فرمایا خدا کی قسم ہر وہ حدیث اور روایت جو تم میری زبان سے سنو کہ رسول اللہ نے فرمایا اور درمیان کا نام نہ بتاؤ جان لیا کرو کہ یہ علی مرتفع کی نوایت ہے میں نے ان کے سنو کلو شیئن سمیتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہوغا عن علی ابن عبی طالب غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علی مگر مجموری یہ ہے ہم ایسے دور اور زمانے میں رہ رہے ہیں کہ علی کا نام نہیں لے سکتے علی مرتضی کا نام نہیں لیا جا سکتا تو دو ہی راستے تھے آپ کے لیے یہ حدیث ان کے نام سے روایت کرتے تو اگلے جمعے کو سرکاری دس اموی خارجی مولوی کھڑے کر دیے جاتے دس اور وہ کہتے وہ جھوٹ کا جھوٹ کا جھوٹی روایتیں شروع ہو جاتی یا وہ جیل میں ڈال دیتے یا شہید کر دیتے تو امام حسن بصری کے سینے میں اس مبارک دودھ کا جو فیض تھا اور جو خزانہ تھا تاجدار کائنات کے علم کا معرفت کا وہ امت کو منتقل نہ ہوتا آپ نے سمجھا چلو نامر چھوڑ دیتا ہوں آقا علیہ السلام کی حدیث ہے مرسلن روایت کر دیا کروں تاکہ دین حضور کی امت کو پہنچتا رہے یہ حکمت تھی تحذیب الکمال امام مزی جلد چھے صفحہ ایک سو چوبیس جس کا جی چاہے پڑھ لے اور امام سیوتی کا بھی دے دیا یہ التدریب میں بھی ہے بیس المراسیل کے اندر اور اتحاف الفرقہ برفو الخرقاؤس حدیث کتاب میں بھی جلد دوم صفحہ چیانوے میں ہے اور تدریب الراوی التدریب صفحہ ایک سو تیس اور ایک سو اکتیس اس میں دوسری روایت ہے آگے سنیے امام ابن المدینی علی بن المدینی روایت کرتے ہیں مرسلات حسن بسری فرماتے ہیں وہ بغیر نام لیے جتنی روایتیں انہوں نے مرسلن روایت کی ہیں فرماتے ہیں میں نے تحقیق کی ہے وہ امام تھے اسما کے تحقیق کی ہے وہ ساری صحاہ ہیں صحیح ہیں بھر اتنی بات کہتے تھے امام ابو زرہ الرازی جر و تعدیل اسما و رجال اور علم و روایت کے امام ہیں وہ کرتے ہیں کلو شیعن قال الحسن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجتو لہو اسلم ثابتا نام نہیں لیا کہا کہ حسن بسری نے جو روایت بھی کی اور اس میں دنیان میں صحابی کا نام نہیں بتایا مرسلن کر دیا کہ رسول نے کہا میں نے اس کی اصل ثابت پائی ہے تو کئی یوں کہتے رہے اور جب ان سے براہ راز پوچھا تو انہوں نے راز کھول دیا اور یحییٰ بن سعید القطان نے بھی یہ کہا یہ تمام اصول حدیث کی کتب کے اندر درج اور ایک اور شخص نے بھی حضرت حسن بسری سے پوچھا ایک اور شخص نے اس نے کہا اِنَّكَ تُحَدِّسُنَا فَتَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَوْكُنْتَ تُسْنِدُهُ لَنَا اِلَا مَنْحَدَّسَكُ کہ آپ ہمیں ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا اگر ہمیں پوری سنت بتا دیں کہ آپ کو روایت کس نے کیا تو اچھا ہوتا ہمیں اپنے راوی کا نام کیوں نہیں بتاتے کسی نے پوچھا فَقَالَ الْحَسَنُوا اَيُّهَا الرَّجُلُ مَا قَذَّبْنَا وَلَا قُذَّبْنَا نہ ساری زندگی کبھی ہم نے تقذیب کی کسی سچے کی اور نہ ہماری کسی نے اور نے تقذیب کی نہ تقذیب کی گئی نہ ہم نے سچوں کو جھٹلایا نہ کسی نے ہمیں جھٹلایا اور ہم نے خراسان تک غزوات کیے اور تین سو صحابہ کے ساتھ زندگی گزاری اس کو اتنا جواب دیا کہ میں اگر نام نہیں بتاتا تو بس اعتماد کر کے جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں اور پھر اس کے بعد اگری روایت جو میں نے بیان کر دی یونس بن عبیت کی اس میں انہوں نے پھر روایت کر دیا کہ زمانہ حضرت علی کے نام کا متحمل نہیں جب نام لیے بغیر روایت کروں تو ہر حدیث علی ابنی ابی طارب سے ہوتی ہے اب یہ کر کے گفتگو کے آخری حصے کی طرف آ رہا ہوں اور اس کو مختصر کرنا چاہتا ہوں بلکل ہی مختصر اس لیے کہ یہ کتابیں علماء اور مشایخ کو توفتن دی جا رہی ہیں یہ جو کتاب لکھی ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے القول القوی فی سماع الحسن عن علی القول القوی فی سماع الحسن عن علی اب تک بیس تھی دیرایت کی اب اس بات کی طرف آ رہا ہوں اس کی تفصیل میں اس لیے ضرورت ہے نہیں کہ کتابیں آپ کو دے رہا ہوں یہ ساری تحقیق کے بعد اب وہ آخری ایک سوال رہ گیا جس کی وجہ سے محدثین ار گئے تھے اور ان کے ہاں ایک مشکل پیش آ گئی تھی کہ روایت ثابت نہیں اس وجہ سے ہم ان کا لقا اور سماع نہیں مانتے اور اجازت اور خلافت نہیں مانتے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میں لگ گیا میں نے کہا اب زخیرہ حدیث اور کتب حدیث سے کوشش تو کریں شاید حدیثیں بھی کچھ مل جائیں جس میں امام حسن بصری نے نام لے کر روایت کر دیا ہو پھر میں اس مرحلے پہ شامل ہو گیا الحمدللہ تعالی وہ جو الجاؤ تھا ایک ہزار سال سے جس کی وجہ سے مناظرے بھی ہوئے اکابر میں مگر روایات دستیاب نہ تھی چونکہ زخیرے سارے سامنے نہ تھے ایکسیس اب بڑھ گئی ہے کتابیں چھپتی جا رہی ہیں اگلے زمانوں میں اور بڑھتی جائے گی ایکسیس جس کی وجہ سے اقدہ حل نہ ہوا تو کتب حدیث کو کھنگالا زخیرہ اللہ رب العزت کی مدد آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور اولیاء کرام اور صوفیاء عظام کی برکت اور ان کے توصل سے جب کتب حدیث کو کھنگالا تو پینتیس احادیث میں نے وہ نکال کے تمام حوالہ جات کے ساتھ تخریج کر دی پینتیس احادیث جن میں امام حسن بصری نے مولا علی المرتضی کا نام لے کر حضور کی حدیث روایت کی پینتیس احادیث اب میں نے پوری تخریج کے ساتھ درج کر دی ہیں اس میں آپ چونکہ پر لیں گے یہاں میں صرف ان کے کن کن حدیث کی کتب سے نکال لی ہیں بس صرف وہ پانچ منٹ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ اختتام کر دیں اور حیرت کی بات ہے معلوم نہیں ایسا کیوں ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے میں خود یعنی حیرت زدہ ہوں پہلی حدیث جو میں نے تخریج کی اور اس میں درج کر دی وہ جامع ترمزی سے پہلی حدیث جامع ترمزی سے آپ اندازہ کر لیں اور وہ حدیث نسائی میں بھی آئی ہے مسند احمد بن حمل میں بھی آئی ہے اور امام حاکم کی مستدرک میں بھی آئی ہے مگر الفاظ ترمزی شریف کے ہیں محمد بن یحیع القتعی البصری روایت کرتے ہیں حدسنا ہممان وہ روایت کرتے ہیں ان قطادہ ان الحسن البصری ان علیین رضی اللہ تعالی عنہ یہ جامع ترمزی شریف کی کتاب الہدود کی پہلی حدیث اللہ کی شان ہے سبحان اللہ کیسے ہو جل رہی ان علیین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال روفی القلم عن ثلاثت ان النائم حتی یستیقظ وعن السبی حتی یشب وعن المعتوب حتی یعقظ یہ حدیث ترمزی شریف کی کتاب الہدود اس کے بعد میں حدیث کا نمبر چودہ سو تیتیس اور ان نسائی سنن کبرا حدیث کا نمبر سات ہزار تین سو چھالیس اور مسند احمد بن حنبل حدیث کا نمبر نو سو چھپن اور مستدرک امام حاکم حدیث کا نمبر آٹھ ہزار ایک سو ستر اس کے بعد باقی میں صرف آپ کو بتاتا ہوں دوسری حدیث امام احمد بن حنبل سے مسند کے اندر کامل سند کے ساتھ ہشیم روایت کرتے ہیں نحوہو الفاظ مختلف ہیں حدیث کے یہ امام احمد بن حنبل کی تیسری حدیث پھر امام احمد بن حنبل محمد بن جعفر سے وہ فرماتے انہ امر بن الخطاب سیدہ فاروق اعظم نے ارادہ کیا ایک مجنون عورت کو رجم کرنے کا سنگسار کرنے کا فقال لہو علی ما لکا ذالک ایسا کیوں کہ ابنے لگے ہو یہ پاگل ہے قال سمیت حضرت علی نے فرمایا اب حدیث روایت کر رہے ہیں سمیت رسول اللہ ظلم یقول رفع قلب وان صلاح ستن الہ آخر الحدیث تو حضرت عمر فاروق نے ارادہ تر کر دیا یہ مسند احمد بن حنبل اور بے حقی سنن قبرہ پھر چوتھی حدیث امام نسائی نے علی بن حجر سے وہ روایت کرتے ہیں یزید بن حارون سے اسی طرح ان حمید ان الحسن قال ان علی پھر آگے حدیث آگے روایت کر دی میں نے درج کر دی ہے پانچویں امام نسائی کی اسی طرح پھر ان قطادہ ان الحسن ان علی قال افتر الحاجم والمہجون چھٹی حدیث امام نسائی دوسری سند کے ساتھ پھر آگے ساتھویں حدیث امام نسائی ایک اور سند کے ساتھ پیچھے سندیں مختلف ہیں اوپر جا کر ساری کی ساری حدثنا سعید ان قطادہ ان الحسن ان علی ہو جاتی ساری سریحن روایت سیدن علی شیر خدا سے آٹھویں پھر امام نسائی کی ان ابن ابی عروبہ یعنی نئی روایت کے ساتھ نئی سند اوپر جا کے حسن بسریان علی نومی ابن ماجہ حارون بی عبداللہ الجمال آگے روایت ابن ابی فدیک ان الخلیل بن عبداللہ ان الحسن ان علی ابن ابی طالب اور ابو دردہ ابو حریرہ اور ابو امام البحلی سے دسویں حدیث مسنف ابو درزاق میں ان معمر ان قطادہ ان الحسن ان علی افطر الحاجم والمحجوم اور پہلی جو حدیث اس سے اوپر میں نے کہا امام ابن ماجہ کی جس شخص نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا کسی کے ہاتھ بھیج دیا خود گھر ہی بیٹھا رہا مگر اللہ کی راہ میں اس کے دین کی حقامت کے لیے مال بھیج دیا فرمایا ایک ایک درم پر اللہ تعالیٰ اس کو سات سات سو درم کا عجل عطا کرے گا مال خرچ کرنے کا عجل یہ گیاروی حدیث پھر باروی حدیث امام ابن ابی شہبہ کی گیاروی امام ابن منصور سے تیرہوی امام ابن ابن ابی شہبہ کی مسنف کی چودہوی پھر امام ابن ابی شہبہ کی مسنف میں تمام تخریجات دیئے پندروی حدیث پھر سولوی امام دارمی کی پندروی ابن فزی فزی ابن فزیل کی ان لئیس ان الحسن ان علی ابن ابی طالب سولوی امام دارمی کی سنن دارمی میں ابن نعمان وحیب یونس ان الحسن ان علی جن کالا کذا و کذا ساتھوی حدیث امام بزار کی اٹھاروی حدیث مسند امام ابو یالہ نے اور اس کو امام ابن حجر اسکلانی نے بھی روایت کیا مسند ابو یالہ سے ابو الصحبہ الباحلی روایت کرتے ہیں سمیتو الحسن یقولو سمیتو علی جن یقولو سمیتو حدیث مسند ابو یالہ میں اور امام ابن جر اسکلانی نے بھی اس کی توسیق کی فرماتے ہیں سمیتو الحسن یقولو سمیتو علی جن کہ میں نے حسن بسری سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت علی سے سنا لفظ سما سما کبھی اس کے اندر تصریح قال رسول اللہ ما صلو امتی ما صلو المطر میری امت کی نصال بارش کسی ہے اس پر امام جلال الدین سیوتی نے لکھا فرماتایا اور کچھ بھی نہ ملے حازا نس سریح فی سمائل حسن عن علی ایک حدیث کو کہ سمیتو ان علی جن ہم نے تو اللہ پاک نے پینتیس احادیث عطا کر دی پوری سنت کے ساتھ پھر انیس میں امام ابو جعفر امام عبداللہ بن مبارک سے وہ امام ابن یینہ سے وہ اسرائی نبی موسیٰ سے انیل حسن عن علی جن آگے پھر پوری حدیث بیان کی قرآن کی آیت کی ایک تفسیر ہے پھر ابو جعفر امام عبداللہ بن مبارک سے ادبار السجود کی تفسیر میں حدیث انیل حسن عن علی جن پھر اکیسویں حدیث امام تہاوی کی شرمانی اور آسار میں محمد بن داود اور ان قطادہ ان الحسن ان علی قال قذا و قذا فی الرحم بائیسویں پھر امام تہاوی کی حشام بن حسان ان الحسن ان خمسة من اصاب رسول اللہ ننہو ملی بن عبی طالب و عبداللہ بن مسعود و عزیفہ بن الجمان تئیسویں حدیث امام دار قتنی کی سنن دار قتنی اور بے حقیقی حسن سے اور وہ علی شیر خدا سے اور چوبیسویں حدیث امام دار قتنی کی پھر ان الحسن قال علی ازا وسع اللہ علیکم فاجعلوہ ساعن من برن وغیرے پتیسویں پھر سنن دار قتنی سے متصل سنت چھبیسویں امام ابو نعیم سے ستائیسویں امام بہقی کی سنن کبرہ میں متصل سند اٹھائیسویں پھر امام بہقی کی سند متصل کہیں انقطاع نہیں ہے انتیسویں حدیث خطیبِ بغدادی جو خود امام جرو تعدیل ہیں خطیبِ بغدادی نے روایت کی پوری سنت کے ساتھ سلمان بن ارکم ان الحسن ان علی قَالَ قَالَ قَفَّنْتُ النَّبِيَّ فِي قَمِيْسٍ عَبْيَدَ وَسَوْبَئِهِ بَرَا تیسویں حدیث امام جعفر بن محمد کی کتاب العروض سے انوکی انر ربی انر حسن ان علی علی ابن ابی طالب اکتیسویں حدیث حافظ ابو بکر انہوں نے مسلسلات میں بیان کی ہے اور بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ محمد عیسوی سے مسافہ کیا انہوں نے آگر مسافہ کیا انہوں نے آگے مسافہ کیا فلان سے انہوں نے آگے فلان سے امام سے مسافہ کیا انہوں نے پھر آگے احمد الرسول سے مسافہ کیا انہوں نے ممشاد الدینوری سے مسافہ کیا انہوں نے علی بن الرزینزم رزینی الخراسانی سے مسافہ کیا صافاتو عیسیٰ القصار انہوں نے عیسیٰ القصار سے مصابعہ کیا وہ کہتے ہیں صافات الحسن البصری میں نے حسن بصری سے مصابعہ کیا وہ کہتے ہیں صافات علی ابن ابی طالب میں نے علی مرتضی سے مصابعہ کیا انہوں نے کہا صافات رسول اللہ میں نے رسول اللہ سے مصابعہ کیا یہ حدیث مسلسلات مسلسل بالمصابعہ میں ہے اکتیسویں بتیسویں حدیث امام لالکائی کی السنہ میں حسن بصری کی متصر اور اس میں آمیر الاحول روایت کرتے ہیں ان الحسن قالا شہد تو علی جن بالمدینہ و سمع سوتن پھر آگے پوری حدیث ہے ان کی روایت کی ہے چوتیسویں حدیث ابو عیسیٰ ترمزی پھر امام ترمزی ایک بات لکھتے ہیں ابو امام ترمزی لکھتے ہیں قد کان الحسن فی زمان علی اب امام ترمزی لکھتے ہیں کہ حسن بصری حضرت علی کے زمانے میں تھے و قد عدر کہوں اور ان کو پایا مگر ہمیں معلوم نہیں کہ ان سے سما کیا یا نہ کیا چلو معلوم نہیں تو اب تو معلوم ہو گیا ہے ہر محدث اور امام کی دیارت کا تقاضہ ہے جو اس کو پہنچے وہ وہی بیان کرے گا اگر کم و کاس کا فرق کر دے تو وہ امام نہیں رہتا لکھا کہ امام ترمزی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہ امام حسن بصری حضرت علی کے زمانے میں تھے معدرہ کہوں اور ان کو پایا اب یہ جو کلمات امام ترمزی کے ہیں یہ امام مسلم کی اتصال سنت کی تعریف کے مطابق یہ ثابت ہو گیا ہے امام مخاری اور امام مسلم میں اختلاف ہے امام مخاری کا نکتہ نظر اتصال سنت کے لیے شرط لکا ہے ثبوت لکا کہ ایک مرتبہ ملاقات کا ثابت ہونا شرط ہے امام مسلم کہتے ہیں کہ معاصرت شرط ہے ایک زمانے میں ہونا اگر ثابت ہو جائے اور لکا ملاقات ثابت نہ بھی ہو تو اتصال جائز ہے اب امام مسلم کے ہاں امام ترمزی کا قول ثابت ہو گیا اب امام مخاری کی بات کرتا ہوں ذرا تھوڑا تنقی کرتے ہیں تنقی تجزیہ امام بخاری نے یہ تو فرما دیا کہ لکا شرط ہے اتصال سنت کے لیے مگر امام بخاری کے اپنے مذہب میں اصول حدیث کی تحقیق کر کے غوت آزم ہو کر کتابوں پر پہنچئے امام بخاری کہی بھی یہ نہیں کہتے کہ جو حدیث راوی سنا رہا ہے وہ یہ بھی کہے کہ میں نے ملاقات کی اور اس ملاقات میں میں نے اپنے شیخ سے حدیث سنی ممکن ہے حدیثیں شیخ سے اس راوی نے پچیس روایت کی یہ امام بخاری کا مذہب بتا رہا ہوں وہ فرماتے ہیں حدیثیں ممکن ہے سو روایت کی ایک راوی نے ایک شیخ سے پچاس روایت کی دس حدیثیں روایت کی مگر کہتے ہیں ملاقات کا فقط ایک بار ثابت ہونا شرط ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ جو حدیث آگے روایت کر رہا ہے وہ اس ملاقات میں سنی یا نہیں سنی یہ کہنے کا ثبوت امام بخاری نہیں مانگتے ہیں ملاقات کا ہونا مانگتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ملاقات تو ثابت ہو گئی ملاقات ہوئی بسرہ میں اور حدیث جو سنا رہا ہے اس کا سما کیا مکہ میں اس کا سما کیا خراسان میں اس کا سما کیا مدینہ میں اس کا سما کیا کوفہ میں ملاقات ثابت ہوئی مکہ میں یا بسرہ میں کسی ایک جگہ وہ کہتے ہیں ایک ملاقات ثابت ہو بس تو گویا امام بخاری کے مذہب کا جب تجزیہ کیا تو وہ ملاقات کی شرط وقت ایک شدت کے طور پر انہوں نے احتیاطر لگائی ہے ورنہ روایت حدیث کی صحت کے لیے اس ملاقات میں اس حدیث کا سننا سنانا شرط نہیں ہے تو گویا گھوم پھر کے بعد وہی آگئی جو امام مسلم نے کہی امام مسلم نے کہی کہ ایک زمانہ ہے ملاقات ممکن ہے ادرہ کا ہو ادرہ کا زمانہ ہو ادرہ کا اصلہ ہو اس کا زمانہ پایا مواسرت ثابت ہے صحبت ملاقات ممکن ہے بس وہ کہتے ہیں چونکہ راوی بھی سکہ اور عدول اور سچا ہے شیخ بھی سکہ آدل سچا ہے صدوق ہے تو جھوٹ کا تو امکان ہی نہیں ہے نا اس لیے امام مسلم کہتے ہیں اس روایت کو متصل مانا جائے گا اس کے تحت امام ترمزی نے فرما دیا قرد کان الحسن وی زمان علیہ حسن بصری علیہ مرتضا کے زمانے میں تھے وَقَدْ عَدْ رَكَهُ اور ان کو پایا بس ختم ہو گئی بات وہ سارا اعتراض ختم ہو گیا خود محدثین کی بات محدثین کے طریق پر ثابت ہو گئی ہے آگے وہ فرماتے ہیں سما انہیں معلوم نہیں تو دوسرے امام کو معلوم ہے اور امام ابو زرع الرازی ان کا قول سن لیں اب یہ ان سے بھی اوچے امام ترمزی سے بھی اوچے امام ہیں یہ شیخ ہے امام بخاری کے حدیث میں شیخ ہے امام بخاری کے وہ فرماتے ہیں اگلی بات وہ فرماتے ہیں کہ کان الحسن البسری یوم ابو یعالی جس دن علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت لی گئی شہادت عثمان غنی کے بعد اس دن وہ چودہ سال کے تھے اور فرماتے ہیں ورعا علی جنبل مدینہ اور انہوں نے حضرت علی کو دیکھا بیعت ان کے سامنے لی گئی تو گویا لکا بھی ثابت ہو گیا سما بھی ثابت ہو گیا تو سامنے بیعت ہوئی تو ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہوگی یہ امام ابو زرہ الرازی کا کول ہے اور فرماتے ہیں سمہ خارج علی جن علی القوفہ پھر قوفہ بسرہ کی طرف وہ چلے گئے اور حسن بسری بھی بسرہ چلے گئے اس کے بعد بیعت ملاقات ثابت نہیں تو امام سیوتی نے کہا یہ کہنا کہ ملاقات ثابت نہیں یہ بسرہ منتقل اور قوبہ منتقل ہونے کے بعد جو دو سال تین سال حضرت علی نے قوفہ گزارے اس میں ملاقات نہیں ہوئی سولہ سال ملاقات ہوتی رہی یہ امام ابو زرہ الرازی کی تھی اور ابھی جو بات ختم کر رہا ہوں پہتیسویں روایت پر وہ امام بخاری کی ہے امام بخاری کا قول ہے یہ انہی کا فیض تھا تو یہ سارا کچھ نکل آیا انہی کا فیض تھا تو نکل آیا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اپنی تاریخ میں التاریخ السغیر حوالہ نوٹ کر لے امام بخاری کی التاریخ السغیر جلد دو صفحہ ایک سو نینانوے اور روایت نمبر بائیس سو پچانوے امام بخاری لکھتے لکھتے ہیں سلمان بن سالم ابو دعود القرشی القطان سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں سامیہ علی بن زید ان الحسن علی بن زید نے خود امام حسن بسری سے سنا یہ امام بخاری روایت کر رہے ہیں ان سے سنا رآہ علی جنو الزلیل وَالْتَزَمَا ان سے خود سنا کہ انہوں نے حضرت علی کو بھی دیکھا حضرت زبین کو بھی دیکھا وَرْآہ عُسْمَانَ وَعْلِي جنو اِلْتَزَمَا اور انہوں نے حضرت عثمان کو بھی دیکھا حضرت علی کو بھی دیکھا اب یہ امام بخاری نے ان کو نہ صرف معاصرت بلکہ ملاقات ثابت کر دی کہ دیکھا جب ملاقات اور پانا اور بیعت کرتے دیکھنا اور بیعت کرنا اور سمیت میں نے سنا جب تمام چیزیں اور پینتیس حدیث ان کے نام سے ثابت ہو گئیں تو گویا اصول حدیث کے تحت اور اند المحدثین بھی اعتراض جو صدیوں سے تھا وہ رد ہو گیا اور بات وہی صحیح اور درست نکلی جو صوفیاء کہتے آ رہے تھے اور اولیاء کہتے آ رہے تھے اور آئیمہ تصمف کہتے آ رہے تھے سو امام حسن بصری سولہ برس تک مولا علی المرتضی کی صحبت میں رہے ان کا سما کرتے رہے ان کی زیارت کرتے رہے ان سے پڑھتے رہے اور قرآن مجید ہرز اسی مسجد نبی میں کیا آپ نے حضرت عثمان کے زمانے میں حضرت علی سے پڑھتے رہے ان سے تلقین لی ان سے اجازت لی اور ان سے خرکہ لیا جیسا کہ امام سیوتی نے حدیث الخرکہ میں روایت کی جائے اور بالاخر اجازت کے ساتھ خرکہ خلافت لے کر بصرا روانہ ہوئے اور وہاں سے منابع اور طرق اور سلاسل طریقت سلوک اور ولایت کے پھر آگے پھیلنے شروع ہو گئے السلام علیکم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں